جو علوم آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اور جو امت امت مسلمہ آپ میں سے ہر فرد قیمتی اور ہیرو ہے جو سوالاک انبیاء کرام علیہ السلام آپ حضرات اور میری رہنمائی کے لئے تشریف لائے ہیں یہ سارے کے سارے سارے انبیاء سوالاک اور سوالاک صحابہ اور بشمول آپ کے جو امت محمدی ہے یا ساری امت یا پوری امت اس امت کو اللہ نے نور سے نوازائے اس امت کو نورانی کہا گیا ہے یہ سارے کے سارے نورانی جماعت ہیں ان کی اپنی بدقسمتی کی اس نور کو چھوڑ کر کے انگریز کے ظلمتوں میں اور تاریکیوں میں چلے جائے خدا آپ کا اللہ آسمان والا اٹھاروان پارہ فرمائے اللہ نور السماوات والارد آسمان و زمینوں کو روشن کرنے والی ذات وہ خدا وہ نور ہے متقدمین تو یہی کہتے کہ نور السماوات نور کا معنی نور ہی نور متاخرین کے مذہب پر میں بیان نہیں کر رہا کچھ علماء بیٹھے ہوئیں گے عوام کو یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آئے گی آپ کا خالق بھی نور اور جو کتاب آپ کے پاس بھیجی گئی ہے قد جاکو من اللہ نور وکتاب مبین یہ کتاب بھی نور وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورَ مُبِینَا آپ کا نبی بھی نور اور یہ امت امت بھی امت ہے نورانی امت ہے آپ حضرات غور کریں گے پھر یہ انوار آپس میں دو دو نور جڑیں گے ایک نور تو وہ ہے جو نور آپ کے آنکھوں کے نور ہے یہ نور بسارت ہے نور بسارت ہے دیکھئے آپ میں سے جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ سارے کے سارے بینہ لوگ ہیں نہ بینہ ان میں سے کوئی نہیں ہے اللہ نے آپ کو جو نور دیا ہے اس نور کے ذریعے سے ٹھک سے اگر یہ چھت نہ ہو آپ کے پاس آسمان کی طرف اگر آپ نے نگاہ اٹھائی فوراں چوتھے آسمان سورج تک آپ کی نگاہ پہنچ گئی آپ کی اطلاع کے لئے عرض کر دوں یہ آج بھی سائنس کی تحقیق یہی ہے آج بھی سائنس کی تحقیق یہی ہے نور اور شوان کا رفتار پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے مزے کی بات آپ کو بتاؤں سورج چوتھے آسمان پر موجود ہے اور کروڑوں کلومیٹر ہے کروڑوں کلومیٹر چوتھے آسمان ہے لیکن جیسے سورج تلو ہوتا ہے تو چھے منٹ بھی نہیں لگتا اس کی روشنی زمین پر پہنچ جاتی خیر یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی اب سمجھ لو امریکہ نے آج سے امریکہ نے آج سے دس سال پہلے ایک جہاز شٹل بھیجا اور اس کو کمپیوٹر کے ذریعے سے وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہے کہ یہ جہاز کہاں جا رہا ہے کتنا کلومیٹر اس نے تے کیا دس سال اس کو ہو گئے دس سال میں چونکہ امریکہ کا آدمی میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں آپ حضرات متوجہ ہو جائیں گے میری بات کی طرف تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا دس سال میں ابھی کالیج اور یونیورسٹی کے ساتھیوں سے باقید اس پر میری گفتگوہی کوئٹر میں بھی دس سال اس سے پہلے امریکہ نے شٹل بھیجا اور اس کو کمپیوٹر کے ذریعے سے وہ بالکل کنٹرول کر رہا کہ کتنا کلومیٹر اس نے تے کیا دس سال میں ساڑھے پانچ ارب کلومیٹر ساڑھے پانچ ارب کلومیٹر اس شٹل نے اس جہاز نے تے کیا اور اب تک وہ پہلے آسمان تک نہیں پہنچا پہلے آسمان پر پہنچ کر کے پھر اس کو چیر کر کے دوسرے آسمان دو جیسے کی زمین اور آسمان کے درمے میں مسافت ہے اور فاصل ہے اس طرح دو آسمانوں کے درمے میں فاصل ہے پھر تیسرے آسمان پر پہنچ کر کے اس کو چیر کر کے پھر چوتے آسمان پر جائے پانچویں پہ جائے چھٹے پہ جائے ساتویں پہ جائے ساتویں کو پار کر کے اس کے اوپر پھر یہ ہے کہ آرش ہے میرے نبی سے پوچھا گے حدیث میں موجود ہے پیارے یہ بتاؤ کہ کرسی کتنی ہے میرے نبی نے فرمایا کہ جیسے کہ چٹیل میدان ہو بہت بڑا میدان ہو اس میدان کے اندر آپ کوئی انگوٹی کوئی انگوٹی پھینک دیں اس انگوٹی کی کیا حیثیت ہوگی چٹیل میدان کے اندر میرے پیارے نے فرمایا کہ سات زمینوں کو ملاؤ حجر و شجر کو ملاؤ پہاڑوں کو ملاؤ دریاؤں کو ملاؤ سات آسمانوں کو ملاؤ کرسی کے مقابلے میں اس طرح جیسے کہ معمولی انگوٹی میدان میں ہوتی ہے جیسے کہ معمولی انگوٹی معمولی انگوٹی پورے میدان کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے بلکل معمولی آپ کو نظر آئے فرمایے کہ سات آسمان اور سات زمین اور یہ ساری کائنات یہ کرسی کے مقابلے میں اتنا ہے پھر پوچھا گے حضرت عرش کتنا ہے فرمایے کہ کرسی کو سات آسمانوں کو اللہ کی کرسی کو وسیع کرسیہ السماوات والاردہ اللہ کی کرسی سات آسمانوں پر چھا گئی ہے سات آسمانوں کو اس نے اپنے گھیرے میں لی ہوئی ہے سات آسمان خدا کی کرسی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے میرے پیارے سے پھر پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عرش کتنا ہے فرمایے کرسی کو اور ساری کائنات کو سات آسمانوں کو ملائے جائے سات آسمانوں کو ملائے جائے فرمایے سارے کے سارے عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں کرسی بھی مل گئی یہ سات آسمان سات زمینیں عرش کے مقابلے میں سے جیس طرح معمولی امگوٹی میدان بھی ہوتی ہے پھر خدا کیا ہوگا کیا ہمارا خالق کیا ہوگا اس کا اندازہ کرو پچیس ماہ چوبیس ماہ پا رہا ہے فرمایے کہ وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْزَتُهُ يَوْمَ الْقِيَاوَتِ وَالْسَّمَاوَاتُ مَتْوِيَةٌ ارے تم نے خدا کو جانا نہیں کہ خدا کیا ہے فرمایے کہ سات آسمان سات زمینیں اس کی مٹھی میں ہیں اس کے ایک ہاتھ میں ہے اس کے ایک ہاتھ میں ہے یہ قیامت کے دن نہیں مفسرین نے لکھا کہ اب بھی اسی طرح ہے اندازہ کرو کہ تمہارا خالق کتنا بڑھا ہوگا سب کو سبحان اللہ میں یہ بات آپ سے عرض نہیں کر رہا تھا دس سال امریکہ کو ہو گئے ابھی تک پہلے آسمان تک نہیں پہنچا پہلے آسمان تک نہیں پہنچا پہلے آسمان پہ پہ پہنچے اس کو چیر کر کے دوسرے پہ جائے اس کو چیر کر کے تیسرے پہ پہ پہنچے اس کو چیر کر کے چوتے پہ پہ پہنچائے جہاں پر سورج ہیں اللہ کے قسم راک ہو جائے گا واپس آئے گا بھی نہیں وہ سورج کی اتنی گرمی ہے اتنی گرمی ہے چوتے پہ پہ پہنچ جائے ساڑھے پانچ ارب کلومیٹر اس نے تک کیا لیکن ابھی تک پہلے آسمان پہ چاند تو بہت قریب ہے چاند پہ اگر کیا تو کوئی کمال نہیں کیا ہے پھر بھی کہتے کہ مولوی پیچھے ہیں عالم پیچھے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں رئیس الانبیاء بولو رئیس الانبیاء کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا کہ پیارے پیومبر صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پہ جائے عرش پہ پہنچے واپس جنت کو دیکھ کر کے واپس تشریف لائے میری ماں فرماتی ہے کہ آپ کا بسترہ بھی گرم تھا آپ تک سمجھ میں نہیں آیا پھر بھی کہتے کہ مولوی نے کیا تھے کہ بتاتے کہ تمہارا نبی تو گھوڑوں پر سواری کرتا تھا تمہارا نبی تو اونٹم پر سواری کرتا تھا تمہارا نبی مکہ سے مدینہ کو مدینہ سے مکہ کو پیدل چلا رہا ہمارے امریکہ کو بابا کو دیکھو اسی ہزار اسی ہزار فٹ اوپر جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے جواب یہ ہے کہ اسی ہزار فٹ اوپر اڑ بھی رہا ہے تب بھی گدا ہے نیچے رہ رہا ہے تب بھی گدا ہے آپ سمجھ نہیں رہیں مجھے بتاؤ کہ امریکہ پہلے سے اڑ رہا یا کوا پہلے سے اڑ رہا اڑنا تو کوئی کمال نہیں ہے کوا پہلے سے اڑ رہا یا امریکہ اڑ رہا بھئی کوا پہلے سے اڑ رہا یا امریکہ مچھر پہلے سے اڑ رہا یا امریکہ مکھی پہلے سے اڑ رہی ہے یا امریکہ یہ کوئی کمال نہیں ہے کمال تو یہ ہے ہم اوپر بھی گئے اور ہمارے بڑوں نے اوپر والے فرشتوں کو نیچے بھی بلایا ہمارے اوپر بھی گئے ہم نے اوپر والوں کو کیا کر دیا اوپر والوں کو نیچے بلایا ان کی لین لگتی تھی کہ جاؤں دیکھو پیارا محمد کیسا ہے اس کے دائیں بھائی جو صحابہ کی جو صحابہ کے جو حلقہ ہے ابو بکر عمر کس قسم کا ہے آتے ہیں لوگ ابو بکر عمر کو دیکھنے کے لئے ابھی موبائل 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 کیا آنگی پتہ نہیں میرے موبائل ابھی مسئلہ ہو گیا موبائل ہیلو ہائے ہائے جی کتنے یہاں یہ ہیلو ہو گیا یہاں یہ ہیلو ہو گیا ہیلو ہیلو اور ادھر اللہ آپ کا بھلا کرے حضرت عمر بیٹھا ہے جمعہ کے دن خطبہ دے رہا ادھر خطبہ دے رہا فقیر اور مسکن سارے مورخی نے لکھ دیا غیر مسلم مورخی نے بھی اس کو تسلیم کیا ادھر خطبہ دے تو اچانک کہتا ہے یا ساریتو الجبلہ یا ساریتو الجبلہ اے ساریتو الجبلہ پہاڑ کو دیکھو پہاڑ کو دیکھو دشمن پیچھے سے حملہ کر رہا سینکڑوں میل پر عمر کو سب کچھ نظر آ رہا ہے کوئی ٹیلویجن میلویجن کچھ بھی نہیں ہے کوئی دور بھی نہیں ہے عمر کی آواز یہاں سے لوگوں نے کہا عمر پاگل تو نہیں ہو گیا خطبہ تو جمعہ کا چل رہا ہے اور اس کے دوران کہہ رہا ہے کہ اے ساریتو خبردار بیدار ہو جب پیچھے سے دشمن آ رہا ہے عمر کو لوگوں نے بتایا کیا ہوا عمر یہ درمیہ میں جو جملہ آپ کا آ گیا اس کے خطبے کے ماقبل سے بھی کوئی ربط نہیں تھا ماباد سے بھی کوئی ربط نہیں تھا عمر نے فرمایا کہ مسئلہ یہ تھا میں ساتھیوں کو دور دیکھ رہا تھا دشمن پیچھے سے حملہ کر رہا ہے اللہ نے مجھے دکھا دیا فرمائیں تمہارے جملہ کیسے پہنچے گا فرمائیں جس خدا نے مجھے دکھا ہے وہی میرا جملہ بھی پہنچا دے گا جب لوگ وہاں سے واپس آگئے جب جماعت وہاں سے آگئی انہوں نے کہا کہ عمر کی آواز پوری فضا کے اندر گونج رہی تھی اس وقت بابا موبائل نہیں تھا اس مولوی کی آواز پہنچ گئی بولو ماشٹر تھا یا مولوی بولو بولو ماشٹر تھا یا مولوی انصاف کرو خدا کے لئے ماشٹر تھا یا مولوی ماشٹر تھا یا ڈائریکٹر تھا یا پرویز رشید صاحب نے اس نے آواز پہنچائی آپ سمجھ نہیں رہے میں کہیں دور چلا گیا آپ سے عرض کر رہا تھا آنکھوں کی جو روشنی آپ کے جھٹ سے ایف سولہ آپ کا وہاں نہیں پہنچ گا جیسے آپ نے نظر اٹھائی تو چوتے آسمان پہ آپ کی نگاہ پہنچ گئے چوتے آسمان پہ نگاہ لیکن آپ نے دیکھا ہے ابھی اگر بتی بند کر دوں آپ کو کچھ نظر آئے گا معلوم یہ ہو گیا آنکھوں کی اس روشنی کے ساتھ باہر کی روشنی سورج کی روشنی چاند کی روشنی تاروں کی روشنی لائٹ کی روشنی اس روشنی کے ساتھ مل جائے گی تو پھر آپ کو کچھ نظر آئے گا منزل تک جاؤ گے آپ کو میری بہت سمجھ میں نہیں آئے آنکھوں کی روشنی تو آپ کی ہے بسارت تو آپ کی ہے لیکن اس کے ساتھ باہر کی روشنی مل جائے گی یہ دو روشنیاں مل جائیں گے آپس میں پھر آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچیں گے ورنہ کسی کھڑے میں جا کر کے آپ گرو گے کسی کھڑے میں جا کر کے آپ گرو گے پھر مزید کی بات آپ کو بتا دوں یاد رکھو آنکھوں سے سامنے والی چیز آپ کو نظر آئے گی پیچھے والی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی یہ آنکھیں چوتے آسمان پر بھی پہنچ کے سورج کو چوتے آسمان پر سورج کو دے دیکھا لیکن آنکھوں کو یہ جگہ نظر نہیں آ رہے ارے بابا بولو آنکھیں تو چوتے آسمان پہ تو پہنچ گئے لیکن یہ جگہ نظر پیشانی نظر نہیں آرہے کان نظر نہیں آرہے گدی نظر نہیں آرہے خدا بتا رہا کہ خیال کر لینا یہ نہ کہہ دینا کہ میری نگاہ چوتے آسمان پہ پہنچ گئی پہنچا دوں تو چوتے آسمان پہ پہنچا دوں اندھا بنا دوں تو یہاں بھی نہ دیکھیں پہنچا دوں تو چوتے آسمان پہ پہنچا دوں اندھا بنا دوں تو یہاں بھی کچھ نظر آن جائیں یہاں بھی کچھ نظر نہ آ جائیں پھر مجھے اور آپ کو سامنے والی چیزیں نظر آتی ہیں میرا نبی بخاری میں کئی جگہ پر حدیث موجود ہے فرمایا کہ اپنی صفوں کو درست کر دو ولا تختلف وہ آگے پیچھے نہ ہو جاؤ مجھے محمد کو جس طرح سامنے والی چیزیں نظر آتی ہیں پیچھے والی صفیں بھی نظر آتی ہیں سب کو سبحان اللہ پھر بھی کہتے کہ علماء دیوبند گستاخے پھر بھی کہتے کہ دیوبندی گستاخے مجھے سامنے والی صفیں نظر آ رہی ہیں مہدیسین کہتے کہ میرے نبی کا موجزہ ہے مہدیسین کہتے کہ نبی کا موجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والی صفوں کو ہمارے شیخ الاسلام ہمارے استادوں کے استاد شیخ العرب والا جب مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کی انہوں نے فرمایا کہ موجزہ تو تھا لیکن بات دوسری تھی کیا تھا فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ تھا پیارے کے نگاہ جب سامنے والی دیوار پر پڑتی تھی وہ دوار دیوار پوری کے پوری شیشہ بن جاتی تھی پیچھے والے اس میں نظر آتے تھے پیچھے والے اس میں نظر آتے تھے یہ دیکھا آپ نے آنکھوں کے روشنی کے ساتھ آنکھوں کے روشنی کے ساتھ آنکھوں کے روشنی کے ساتھ باہر کی روشنی مل گئی دو روشنی مل گئی تو پھر آپ ٹھکانے پر پہنچ گئے ویسے پہنچ نہیں سکتے دوسرے ایک رشار یہ بسارت تھی اب ہے بصیرت اکل دو اور دو کتنے ہوتے ہیں دو اور دو کتنے ہوتے ہیں چار چار اور چار کتنے ہوتے ہیں یہ کون آنکھوں کی طرف سے یہ جواب ہے بولو نا یہ آنکھوں کا جواب ہے یہ کانوں کی طرف سے جواب ہے بہرے کو بھی کہو کیا کہے گا بہرے کو بھی کہو تو کیا کہے گا کہے گا چار نابینہ کو کہو کہ دو اور دو کیا جواب دے گا چار تو یہ چار کس کے طرف جواب تو نہیں ہے کانوں کا بھی جواب نہیں ہے کس کا جواب ہے بولو کس کا جواب ہے یہ اکل کا ہے ماشاءاللہ کتنے اکل مند ہیں ہاتھ کڑے کرو بھئی اکل مند کتنے ہیں ہاتھ کڑے کرو ٹھیک ہے ماشاءاللہ سارے اکل مند میں بھلو چستان کا بے اکل آپ کے پاس آیا ہوں آپ سارے اکل مند ہیں آپ سارے کے سارے اکل مند ہیں مجھے جواب دے گا ایک عدمی کے ریخ خارج ہو جاتی ہے ہوا اس کی نکل جاتی ہے مولوی شبیر یہ کہہ دے گا کہ صرف وضو کرو چہرے کو دو ہاتھوں کو دو سر کا مسا کرو کلی کرو پاؤں کو دو وضو آپ کا ہو گیا تہارہ تہاصل ہو گیا سوال یہ ہے کہ کسور کسی اور کا دھوئے کسی اور کو سمجھ میں نہیں ہے آپ کو بابا مفتی مجیب صاحب بھی بیٹا ہوا ہے بولو ریخ خارج ہو جائے کسی کی وضو ٹوٹ گیا مفتی مجیب صاحب بھی یہ کہہ گا کہ بابا جاؤ اب اس تن جو کوئی ضروری نہیں ہے اس تن جو کوئی ضروری نہیں ہے چہرے کو دو کلی کرو اور سر کا مسا کرو ہاتھوں کو دو اور پاؤں کو دو بس وضو ہو گیا میرز کرم کرے کوئی بھرے کوئی تو آپ کی عقل نے جواب یہ تو دے دیا کہ دو اور دو چار چار اور چار آٹ آٹھ اور آٹھ سولہ یہ آپ کی عقل نے جواب بھی ادھر بھی تو جواب دے دو میں تو بے عقل آپ کے پاس آیا ایک آدمی نے زہد نے دوسرے کو قتل کر دیا قتل کر کے اس کے بچوں کو یتیم بنایا اس کی بیوی کو بیوہ بنا دیا اس کے والدیں کو نوجوان بیٹے سے محروم کر دیا اب اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کی عقل کیا کہتی ہے آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ قاتل کو قتل کرو اس کو جہنم واصل کر دو کہ اس معصوم کو اس مظلم کو کیوں اس نے قتل کر دیا اس کے بچوں کو یتیم کر دیا اس کی بیوی کو بیوہ بنا دیا والدیں کو نوجوان بیٹے سے محروم کر دیا آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ قاتل کو قتل کر دو میری عقل کہتی ہے کہ نہیں قتل نہ کرو میری عقل کہتی ہے کہ قتل نہ کرو اب تمہارا بندہ تو ویسے ہی چلا گیا اس کی بیوی بیوہ ہو گئی بچے اس کے چار وہ یتیم ہو گئے اس کے والدین وہ نوجوان بیٹے سے محروم ہو گئے لیکن اب تم قاتل کو قتل کرو گے تو تمہارا بندہ تو واپس نہیں آگا جو قتل ہو چکا واپس نہیں آگا اب قاتل کو قتل کرو گے اس کی بیوی بھی بیوہ ہو جائے گی اس کے پانچ بچے وہ بھی یتیم ہو جائیں گے پہلے بیوہ ایک تھی اور یتیم چار تھے اب تم نے بیوہ گاں کو دو بنا دیا اور یتیموں کو دس بنا دیا کہوں سے اکل مندی آپ نے گئی سمجھ میں نہیں آیا پہلے ایک بیوہ تھی اور چار یتیم تھے اور اب قاتل کو جو قتل کرو گے تو پھر اس کی بیوی بھی تو بیوہ ہو جائے گی اور اس کے پانچ بچے وہ بھی تو یتیم ہو جائیں گا تو یتیموں کی تعداد میں کنگلوں کو فقیروں کو بڑھانا یہ زیادہ بہتر ہے یتیموں کی تعداد کو بڑھانا یہ اکل یہی کہتی ہے بیوہ گاں کو تم نے بڑھایا تم نے کون سے کمی کر دی آپ کو میرے بات سمجھ میں نہیں آگی معلومی ہو گیا یہاں اکل آ کر کے آپ کی اکل فیل ہو گی یہاں آپ کی اکل فیل ہو گی دس درہم کی ہزار ڈیڑھ ہزار کی چیز اگر کوئی چوری کر لے دو تین ہزار روپے کی چیز چوری کر لے دس درہم کی اگر کوئی آدمی چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کٹے گا پانچ درہم کی چوری کر لے دو درہم کی اگر چوری کر لے ہاتھ نہیں کٹے گا لیکن میں اگر کسی کی چوری کر لوں پھر ربعہ دینار ایک دینار کی چوتہ ہی حصہ دس دیرہ پہ میرا ہاتھ کٹے گا یا چوتائی ربعہ دینار پر امام مالک کے مذہب کے مطابق ہاتھ کٹے گا لیکن آپ سمجھیں میرے ہاتھ کو اگر مولی شبیر کٹتا ہے میں جب کسی کی چوری کرتا ہوں تو دو تین ہزار روپے کی چوری کرتا ہوں مالیت کی چیز تو میرا ہاتھ کٹا جاتا ہے لیکن مولی شبیر مولی شبیر اگر میرا ہاتھ کٹتا ہے تو مفتی مجی فیصلہ دے گا کہ مولی منظور کی ہاتھ بیس لاکھ روپے اس وقت پاکستانی بیس لاکھ روپے بنتے جب میں چوری کروں آپ کی چوری کروں تو میرے ہاتھ کی قیمت کتنی ہو گئی دو ہزار روپے جب میرے ہاتھ کو مولی شبیر کٹ دے تو اس وقت میرے ہاتھ کی قیمت کازی مفتی صاحب فیصلہ دے گا کہ اس کی ہاتھ کی قیمت بیس لاکھ روپے ایک جگہ پر ہاتھ کی قیمت دو ہزار لگی اور دوسری جگہ پر اس کی قیمت کتنی لگی بیس لاکھ روپے لگی جواب دے دو یہاں آ کر کے جیسے آنکھوں کے اندر بینائی ہے جیسے آنکھوں کے اندر بینائی ہے لیکن یہ بینائی مستقل نہیں یہ کام نہیں کرے گی جب تک کہ سورج کی روشنی اس روشنی کے ساتھ نہیں ملے گی جب تک کہ آنکھوں کے روشنی کے ساتھ لائٹ کی روشنی نہیں ملے گی اور چاند کی روشنی نہیں ملے گی ان دونوں روشنیوں کو ملا کر کے آپ اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکتے بغیر ان دونوں کو ملا ہے اسی طرح اکل کی روشنی کے ساتھ قد جاکو من اللہ نورن و کتاب مبین جب تک قرآن کو اور بخاری کو ترمیزی کو نسائی کو نہیں ملا گئے اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے یہی مسئلہ ہے کہ اکل آ کر کے آپ کی پینچر ہو گئے میں تو بے اکل ہوں نا بلوچستان کا آیا ہوں بلوچ بے سوچ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں آپ لوگ تو پنڈی والے اسلام آباد والے اسلام یہاں آباد ہے بلوچ بے سوچ ہمارے پاس تو اکل ہی ہے ہی نہیں لیکن آپ لوگوں کے اکل کو کیا ہوگی جو دو تیم سوال میں نے آپ سے کیے سینکڑوں قسم کے سوال آتے ہیں لیکن سب کی اکل نے جواب دے دی معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ باہر کی روشنی کے بغیر آنکھوں کی بینائی ناکام ہیں تو اسی طریقہ بر اکل کی روشنی اکل کی روشنی بغیر قرآن کے بغیر حدیث کے اور بغیر بخاری کے بغیر ترمزی کے بغیر نسائی کے بغیر ابودعود کے بغیر پیارے فیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کے اکل کی روشنی بھی ناکام ہے ان دونوں روشنیوں کو ملا کر کہ آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچیں گے اور آپ کی منزل مقصود کیا ہے اللہ ہے ہم وہاں جا کر کے سانس لیں گے وہی ہم اپنے خالق پر جا کر کے پہنچیں گے لوگ کہتے کہ مولوی انہیں ہمیں کیا دیا ہے مولوی یہی کر سکتے مولوی آپ کو چندہ نہیں دے سکتے بخاری پڑھا سکتے ترمزی پڑھا سکتے میرے پیارے کے اخلاقیات آپ کو پڑھا سکتے یہی چیزیں وہی دولت ہے وہی نعمت مولوی بانٹ کر کے آپ کو دیں گے یہ دولت کہیں بھی نہیں ملتی مسئیبت تو پڑ گئی کہ مولوی انہیں لوگوں کو کیا دیا آپ نے لوگوں کو کیا دیا آپ کوئی چور ہمیں دے دیں ہم تبلغ میں بھیجیں گے پہلے وہ شیطان لگ رہا تھا اب انشاءاللہ اس کی داڑی دیکھو گے اب اس کی پگڑی دیکھو گے اب اس کی تاجد بزاری دے کر تمہیں خدا یاد آ جائے گا انشاءاللہ آپ سمجھے نہیں میری بات آپ چور کوئی ڈاکوں اگر آپ کو باور نہیں ہے تو میں بلوچستان کے سرداروں سے ابھی بھی آپ کی ملاقات ٹیل فون پہ کرا سکتا ہوں اگر مولی شبیر کہہ کہ مولی منظور نے چینل بدل دیے تو میں ایسے سرداروں سے بھی آپ کی ملاقات کرا سکتا ہوں آپ کی گفتگو کرا سکتا ہوں جنہوں نے سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا آج تک نہ مولانا امیر المومنی نواز شریف نے ان کو شکار کیا نہ ان کو گرفت کر سکے نہ امیر المومنی زرداری نے ان کو گرفتار کیا نہ یہ کہ موترمہ علیہ مالیہ غفیہ مافیہ ولہ مالہ بینظیر نے ان کو گرفتار کیا آج تک کسی نے ان کو گرفتار نہیں کیا امیر المومنی نواز شریف اپنے لئے شریف ہے لیکن اس قسم کے ظالموں کو اس قسم کے ڈاکوں کو ایسے قاتلوں کو جو بلوچستان کے میں جانتا ہوں سینکڑوں کو کسی نے آج تک گرفتار نہیں کیا آپ کے سرد کے اندر کتنے پٹھا رہے کسی نے بھی ان کو گرفتار نہیں کیا ان کو اگر گرفتار کیا تو تبلیغی جماعت نے محمد کی جماعت نے گرفتار کیا اللہ کی فضل و کرم سے آج وہ جماعتوں کے اندر چلے گئے آج وہ مدارس کے اندر آگئے علماء کے جوتے اٹھا رہے میں آپ کو ابھی سردار سے ملاتا ہوں جام فاروق کیمی میں تھا اللہ جانتا کہ میں اس کو جانتا ہوں ہمارے منگل قبیلے کے سردار ہیں معمولی بات پہ معمولی بات پہ لوگوں کے سینوں میں کلاشنکوف کا پورا برشت خالی کر کے چھوڑ دیتا معمولی معمولی باتوں پر سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا قوموں کی جہاں پر لڑائی ہیں ہوتی مجھے فون کیا کہ مولی منظور مجھے ٹیم دے دو آپ سے وقت درکار ہے میں نے کہا کہنے لگے کہ سردار جہانزب سن لیں آپ نے بھی نام سنا ہوگا سردار رہتا اللہ کا بتی جائے کہنے لگے سردار جہانزب میں نے کہا سردار جہانزب آپ کو مجھ سے کیا وست پڑا ہے کہنے لگے کہ پہلے مجھے دیکھتو لو جیسے وہ آگے ہاتھ میں تسبیح تھی میں نے اس کی داڑی بھی دیکھ لیں میں نے کہا سردار صاحب یہ کیا ہو گیا کہنے لگے کوئی ماں کا لال مجھے شکار نہیں کر سکے مجھے بھائی عبدالوہاب نے شکار کر دی مجھے اگر شکار کر دیا تو مولانا جمشید نے شکار کیا شکار کیا تو مولانا تارک جمیل نے مجھے شکار کیا کہنے لگے پہلے ان تبلیغیوں نے اس طرح کہا کہنے لگے بھائی کتنا تیرا پیارا چہرہ ہے ارے بھائی ارے بھائی کہتے کہ بلکل میری داڑی نہیں تھی ارے بھائی کہا شکی ہم غریبوں کے پانچ منٹ تو ہماری بات سن لے دس منٹ ہماری میں نے کہتے کہ پانچ منٹ بات سن لی پھر وہ کہتے کہ پانچ گھنٹے میں بدل گیا پانچ گھنٹے جب ان کے ساتھ چلا گیا تو پھر وہ ہفتے میں بدل گیا ہفتے جب چلا گیا تو میں چلے میں چلا گیا پورے چلے کے دوران ان ظالم تبلیغوں نے مجھ سے برطن دھلواتے رہے آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے پورے چلے کے دوران کہنے لگے مجھے بلیٹ بھی نہیں دیا میں نماز بھی نہیں پڑتا تھا میں سوتا تھا کہتے کہ پہلے تو میں چرس کا نشہ بھی کرتا تھا نشہ بھی میرا چھوٹ گیا ان ظالموں نے مجھے تبلیغ میں جب لگا دیا میں سو گیا سو کر کے میں کہتا میں نماز نہیں پڑتا کہتے بھائی کوئی پرواں نہیں ہے نماز 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 ن ہم آپ کو اس لیے چاپی کر رہے ہیں کہیں آپ کو تکلیف تو نہیں ہو رہے ہیں میں نے کہا نہیں کوئی تکلیف نہیں کہا کہ طبیعہ ٹھیک ہے کہاں کہنے لگے بھائی ہم تو ویسے ہی مسافر ہیں کاش 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 اے کاش اگر آپ دو رکعت پڑھ لیتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا کہنے لگے میں دو رکعت اٹھ کر کے پڑھنے لگا وضو بنا کر کے دو رکعت اس کے بعد تبلغی امیر صاحب کہتے کہ میرے چہرے پر یا کے ہاتھ پھیر کر کے کہتے ہیں قربان جاؤں قربان جاؤں کیسا جنتی چہرہ ہے کیسا گلاب کے پھول کی طرح چہرہ ہے اے کاش اس پر داڑی ہوتی ہے کتنا ہی اچھا ہوتا ہے اس پر داڑی ہوتی ہے کتنا ہی کسی مدرزہ کا شیخ علیہ دیز ہے آپ کہتے کہ مولیوی صاحب نے اللہ آپ کا بھلا کرے مولیوی انہیں ہمیں کیا دیئے مدارس نے کیا دیئے اس قسم کے سینکڑوں نہیں اب امریکی رپورٹ ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا چونکہ میں امریکہ کا آدمی ہوں اس لئے وہاں کی رپورٹ ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں اب امریکی رپورٹ یہ ہے کہ الیاس کی جماعت تبلغی جماعت اللہ آپ کا بھلا کرے الیاس کی جماعت تبلغی جماعت تیس کروڑ سے زائد لوگ ہیں اگر آپ ناراض نو مفتی صاحب مجھے اجازت دے دے تو ایک جملہ میں کہتا ہوں ہم لوگ مولویوں کو اتفاق نہیں ہے دینداروں کو ورنہ اگر میں کہتا ہوں یہ سارے تبلغی تیس کروڑ چالیس کروڑ جمع کر کے اگر اسلام آباد میں ایک جگہ پیش آپ کرے تو اب تب بھی صدارت ہاؤس بہ جائے گا اور اگر ایک ایک مسواک امیر المومینین کو لگائے اس کی روح نکل جائے گی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آگئی آج اللہ کے فضل و کرم سے ایسی جگہ میں یہ تبلغی جماعت والے گئے آپ میری بات ذرا سن لینا لاہور ڈیفنس کراچی میں ڈیفنس ہے لاہور ڈیفنس میں بھی ہے ہمارے تو آپ نے بیروہیوں کو بلوچوں کو یہ تو جانتا ہے میرا بھائی جانے ہمارے ساتھ رہ چکا ہے ہم لوگوں کو بولنے کی کوئی تمیز نہیں ہے آپ لوگ ناراض بھی نہ ہو محسوس نہ کریں ہم لوگ تو بس اپنے بکری چرانے والے اونٹ چرانے والے ہمارا ذہن بھی اس طرح ہوتا ہے کراچی ڈیفنس الگ ہے لاہور ڈیفنس الگ ہے لاہور ڈیفنس میں تبلغی جماعت چلی گئی تبلغی جماعت چلی گئی تو وہاں پر جا کر دروازے کٹ کٹ آئے باہر نکلا کرنل اس کی آنکھیں سرخ ہو چکیے کرنل صاحب نکلا اور بلوچ نے اس کو فورم پہچان لیا چور تھا ڈاکو بلوچ تھا جو کہ تبلغی جماعت میں مسئلس انہوں نے کٹ کٹ آیا کرنل بار نکلا کہنے لگے تبلغی جماعت بھائی مسجد جماعت ہماری آئیے قریبی مسجد میں بھائی اللہ راضی ہو جائے آپ پانچ منٹ تشریف لائیں ہم غریبوں کی بات سن لیں کرنل نے یہاں پر امیر صاحب کو سینے میں ہاتھ دیا ہاتھ دے کر کے دھکا دیا کہنے لگے جاؤ جہنم میں جاؤ فرانس میں تبلغ کرو برطانی میں تبلغ کرو وہاں ہندوستان میں جا کر کے یہاں تم لوگ مجھے تبلغ کرتے ہیں تمہارے باپ سے زیادہ میں جانتا ہوں تم سے زیادہ میں خدا کے حکام کو جانتا ہوں تم لوگ کس کو تبلغ کرتے ہیں جاؤ فرانس میں آپ سمجھ رہے ذرا سن لے نہ آپ کو مزا ہے گا اڑے تونے سارا نظام کرو بیڑھ جی آپ نے یہاں پر کرنل صاحب نے یہاں پر سینے میں ہاتھ دے کر کے دھکا دیا امیر صاحب کو کہنے لگے جاؤ جہنم میں ادھر جا کر کے فرانس میں تبلغ مسلمانوں کو تبلغ کرتے ہیں ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں آپ میری بات سمجھے ہی 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 بھلو چھٹا آگے کہا امیر صاحب ہم کو چھوڑو امیر صاحب تم ہم کو چھوڑو کہا اوے کرنل اللہ اکبر کہا اوے کرنل کہا مارچ کے فلان تاریخ کو یاد ہے آپ کو مارچ کے فلان تاریخ کو کراچی سے تُو دو تین گاڑیوں میں اپنے فوجیوں سمیں تمہاری فیملی بھی تمہارے ساتھ تھی ہے گاڑی میں فوجی بھی ایک دو گاڑیاں آپ کے ساتھ تھی آپ کوئٹے جا رہے تھے خوزدار سے جب آپ گزرے فلان پہاڑ پر جب آپ گزرے آپ کو یاد ہے کہ دائیں بائیں طرف پہاڑوں پر مرچوں پر لوگ بیٹے ہوئے تھے اور وہاں کچھ کوئی نکاب پوچھتا اڑے اڑے کوئی نکاب پوچھتا اڑے تم کو یاد ہے ایسا کوئی نکاب پوچھتا اڑے تم کو یاد ہے کوئی ایسا نکاب پوچھتا اور جب وہ اس نے تم لوگوں کو آواز دی تمہارے فوجیوں کو کہا درمے راستے پر انہوں نے یہ ایک پتھر رکھ کر کے روڈ بلا کیا تھا خبردار نئے گزرنا فوجیوں کو کہا فوراں ہتھیار ڈالو ورنہ ہمارے بندے بیٹھے ہوئے وہاں پر گولیوں سے تمہیں چھلنی کرنے گے تمہیں یاد ہے کہ نہیں ہے تمہارے ساتھ چار پانچ فوجی تھے انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اور آ کر اڑے ہم نے تم سے کہا تم موبائل نکالے گا تم موبائل نکالے گا تم یہ ہے کہ پیسہ نکالے گا تم نے تھوڑا ساڑے گھڑبر کیا تمہارے مو پہ ایک آدمی نے تپڑ مارا نہیں مارا کہنے لگے کرنل حیران ہے کہ یہ ظالم کا بچہ ایک ایک چیز بتا رہا ایک ایک چیز بتا رہا کہنے لگے اڑے تمہارے مو پہ کوئی تپڑ مارا نہیں مارا کہتے مارا کہتے آڑا وہ ہم تھا آڑے وہ ہم تھا آپ سمجھ رہے وہ کہتا کہ کیا بھئی آڑے وہ ہم تھا اس وقت تو بدماش تھا تجھ سے بڑا بدماش میں تھا تیری جرت میں نے دیکھی تو قسم اٹھا تیرے آنسو آ رہے تھے نہیں آ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نے کرنل کے دل کو فوراً بدل دیا میرا خالق انہ قلوب بنی آدم بین اسبعی الرحمن وقلب وقیف اشا ابن آدم کے دل سارے میرے خالق کے دست خدرت میں ہے اللہ جیسے چاہتا پھیر دیتا ہے کرنل کے آنسو آگے امیر صاحب کے پاؤں پر پڑھنے لگے کہہ لگے امیر صاحب خدا الیاس کے قبر پر نور نور اور رحمتوں کی بارش کر دے الیاس کیسا ہے اس قسم کے بغیرت اور ایسے جانور بلوچوں کو بھی تم نے مصنوع بنا دیا خدا الیاس پر رحم کرے اس قسم کے زلیل بلوچوں کو اس قسم کے ڈاکوں کو تم نے اللہ اکبر کرنل نے کہا میں تم سے معافی مانگتا ہوں وہ کرنل ٹھیک ہو گیا لیکن کرنل چلتے چلتے ان کا دوست ہو گیا دوست ہو گیا کہنے لگے تمہارے بات واقعیتاً ایسے جانور کو اس ظالم کے بچے نے میری بیوی کے سامنے میرے موپے تاپڑھ مارا اس ظالم کے بچے نے ہمارے جیب پر خالی کے پانچ روپے بھی نہیں چھوڑے قربان جاؤں الیاس کے قبر پر قربان جاؤں کہ ایسے لوگوں کو ہم لوگ فوجی لوگ کابو نہیں کر سکیں یہ شاباش شاباش ان کو تبلیغوں نے ان کو کنٹرول کر لیا پھر کرنل نے تھوڑی دیر کے بعد مزاق کیا مزاق کیا کہتے ہیں اے بلوچ کا بچہ اڑے تمہارا باپ یہاں سے جائے گا ابھی میں فوجیوں کو فون کرتا ہوں فون کرتا ہوں تم کو پکڑ کر کے تم کو الٹا لٹکائیں گے تو کیا کہتا ہے بلوچ کا اڑے تم فوجی کو فون نہیں کرے گا ہم تمہارا گلہ دبائے گا آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں جی ہاں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعہ مجھ سے خود بیان کیا ہے میں انشاءاللہ آپ سے ملا بھی سکتا ہوں اللہ کی قسم ایسے بہت سے لوگ ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں آج تبلیغ جماعت میں میں نے عرض کیا کہ تیس کروڑ سے زائد لوگ آج ایسے ایسی جگہوں میں ایسے بیابانوں میں بلوچستان کے سہراؤں میں افریقہ کے جنگلات میں پہنچیں جہاں اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس ٹھوس کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر کے آزان دیکھ کر کے فریاد کر کے کہتے خالقہ یہاں تو ابو بکر عمر بھی نہیں آئے ہم یہاں آسکے اتنا ہم کر سکتے آگے دلوں کو پھیرنے والا اور دلوں میں یہ ہے کہ کلمہ کلمہ سے ان کو مالا مال کرنا تیرا کام مولوی کیا کرتا ہے مولوی کیا کرتا ہے آپ ہمارے ساتھ رہو مفتی مجیب صاحب کل بھی مسئلہ تھا کل بھی ساتھیوں کے ساتھ تھا لوگوں نے مجھ سے وہاں بھاولپور میں مسئلہ میں نے کہا کہ سن لو مسئلہ کیا کہہ رہا ہے سن لو مسئلہ کیا کر رہا ہے میں نہیں کہا آپ کو میں سمجھا بھی نہیں سکتا میرے پاس وہ زبان نہیں ہے شاید یہ کہ میری ماں اور ہماری بہنیں وہ بھی بات سن رہی ہوں اللہ کی قسم ایک سال میں میں گنتا رہا ایک سال میں میں گنتا رہا ایک سال میں بارہ واقعات اس قسم کے ہو گئے کسی نے اپنی ہمشیرہ کسی نے ستیلی ماں کسی نے اپنی خالہ کسی نے اپنی فوپی اور کسی نے اپنی یہ ہے کہ اصل ماں کے ساتھ اپنے مو کالا کی یہ وہ طبق ہے جو ہم سے مسئلہ پوچھتا ہے آج اگر آپ کو تھوڑی سی ہدایت نظر آ رہی ہے خدا کی معرفت حاصل ہے ایمان کی اگری ہے کہ کچھ رمک باقی ہے یہ علماء کی وجہ سے علماء کی کمزوریاں ہیں علماء کی کوتائیاں ہیں آپ مفتی مجیب کو ابو بکر کے ساتھ نہ طولے آپ مفتی مجیب کو عمر کے ساتھ نہ طولے آپ مولی شبیر کو عثمان کے ساتھ نہ طولے آپ نالائک منظور کو علی کے ساتھ نہ طولے آپ مولی منظور کو مولی منظور کے ماں باب کو میرے شیخ و شیخ حضرت رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان کو آپ سلیم اللہ خان کو آپ سلیم اللہ خان کو علی کے ساتھ نہ طولے کہ روڑوں سلیم اللہ جمع کروڑوں حسین احمد جمح ہو جائے علی کے خاқ پاہ تک نہیں پہنچ سکتے کروڑوں جمح ہو جائے کروڑوں جمح ہو جائے سلیم اللہ اور حسین احمد رشید من دلگوی محمد قاسم آن One علی کے خاک پاہ تک نہیں پہنچ سکتے لیکن کروڑوں وہ پہنچ جائے میں اشارہ میں ڈرتا ہوں اصل میں اشارہ سے آپ کو بتا ہوں اور کروڑوں اس قسم کے جو کہتے ہیں احساس آپ کو سمجھ میں نہیں آیا سمجھ میں نہیں آیا نام تو نام لے تو یہ مجھے ڈر لگتا ہے بھلو چاہتے ہیں وہاں پس مفتی صاحب کہیں مجھے کسی کھڑے میں نہ پھینکے آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں اس لئے کہ گدہ جو ہے نا ڈینچو ڈینچو کر رہا تھا کہہ رہے ہیں سامنے اور پیچھے سے تھوڑی سے آواز غلط کسی کی پرپر کسی نے کہا یہ ڈینچو ڈینچو کر رہے ہیں کہا مہلے والوں کو ڈراتا ہوں کہا پیچھے سے جو آواز ہے کہا تھوڑا سا خود بھی ڈرتا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں تو کبھی اس طریقے بھی ہوتا ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ مولی منظور کو نالائک کو ابو بکر کے ساتھ کیوں تولتے ہیں عمر کے ساتھ کیوں تولتے ہیں عثمان کے ساتھ میرے شیخ کو میرے اسانتیزہ کو میرے اکابیروں کو کروڑوں غلمہ دیوبند جمع ہو جائے محمد کی جوتیوں پر قربان جائیں کہ روڑوں علماء دیوبند جمع ہو جائیں ابو بکر عمر عثمان علی کسی معمولی صحابی کوئی معمولی صحابی نہیں ہوتا سارے محمد کے تارے ہیں صل اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے سب کو تارہ بنا دیا ہاں ہے ہے صحابہ کیا وہاں تو نہ دیکھو فغیر درود کے پڑھو واللہ غالبن علا امر ہی ولیکن اکثر نازل واللہ غالبن علا امر ہی ولیکن اکثر نازل واللہ غالبن علا امری سورہ یوسف میں بارمہ پا رہا ہے اس کے اندر یہ آیت ہے تو علا امری پر جب پہنچو تو یہاں تصور کرو اے اللہ بیوی کے جوتے پڑ رہے ہیں مجھے اے اللہ تُو مجھ پر رحم فرما دے میں نے کہا اپنی بے کسی کا تُو یہاں تصور کرے گا اس کو ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کے ہزار مرتبہ پڑنا ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہے میں بلوچی میں بتا دوں ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کے ہزار مرتبہ یہ پڑنا ہے کیا واللہ غالبن علا امر ہی ولیکن اکثر نازلہ یالمون اب ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر ہزار تو اپنی جگہ پر ہے اچھا خاص آدمی ڈیڑھ سو دو سو مرتبہ بھی نہیں پڑ سکتا گر پڑے گا لیکن دو صورتیں ہیں یا پڑو یا بیوی کے جوتے پڑیں گے یا پڑو یا مسئلہ ادھر سے بیوی کا مسئلہ ہے اس بوڑھین غریب نے اللہ اوپر پتہ نہیں جا کر کے حضو بنا کر کے کہنے لگے مولانا کیا کروں میں نے کہا دیوار پر ٹیک بھی لگا سکتے سہارا بھی لگا سکتے ایک پاؤں کو دوسرے کے اوپر رکھ بھی سکتے یہ بھی آپ کے لئے اجازت ہے اور اگر درمیہ میں گر بھی گئے جلدی اٹھنا واپس میں نے کہا حمد نہیں ہارنا ہے واپس اٹھنا ہے کہیں تسلسل نہ ٹوٹے جلدی اٹھنا ہے آپ کو اس بوڑھین غریب نے شوگر کا مریض بھی شوگر کا مریض تو جا جا کر کے وہاں اس نے یہ دم تو کر لیا دم تو اس نے پڑھ لیا اللہ کی شان ہے اس کے بعد اس نے دو تین دن کے بعد فون کر دیا تو بیوی کا موڑ بھی اللہ ہماری اس بہن کو جزا خیر دے اس کا موڑ بھی صحیح بن گیا امریکہ سے اس نے فون اٹھایا اور بہت پیار سے اس کی بات کی اب آیا اس نے دو تین ڈبے بھائی نسرت کے ساتھ آگے اور ڈبے بھی مٹھائی کے کہہ لے کہ مولانا اللہ آپ کو جزا خیر دے لوگوں نے بہت لوٹا بہت لوٹا لیکن کسی کا دم تعویز کبھی بھی اثر انداز نہیں ہوا ماشاءاللہ آپ کے یہ دم میں نے کیا گر پڑا دو تین مرتبہ گر پڑا لیکن پھر بھی میں نے حمد نہیں آری مولانا میں نے پڑھ لیا پھر اس کے بعد فون کیا بہت اچھا موڑ تھا آٹھ سال سے اس نے مجھ سے بات نہیں کی تھی ابھی اس نے مجھ سے بات کی مولانا اللہ آپ کو جزا خیر دیں مٹھائی ڈبے بھی مجھے دیئے اور مجھے لفافہ بھی دیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ لفافے میں کتنے تھے بہرحال یہ ہوتا ہے یہ تو ہمارا اپنا مسئلہ ہوتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں لفافہ بھی دے دیا میں مٹھائی اٹھا کر کے لے گئے اپنی بیوی کو میں نے کہا کھا دعا کر لے ہمیشہ بیویوں کی لڑائیں ان سے ہو جائے انشاءاللہ مٹھائی اور بھی آتی رہی کھا تو کھا انشاءاللہ اس طریقہ پر ہوگا آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں ہے 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 مسئبت میں پھر بھی ملہ ڈی سی سے دم کراؤں کمیشنر سے دم کراؤں ڈی سی صاحب سے دم کراؤں کمیشنر سے کراؤں اور یہ ہے کہ اللہ آپ کا بلہ کری ڈی ایس پی کو کو فیرنگ کرے آپ سمجھیں جب مسئبت میں یہ ملہ آپ کو یاد آتا ہے پریشانی میں یہ ملہ یاد آجاتا ہے کینسر میں جب ڈاکٹر جواب دیتے یاد آجاتا ہے شوگر میں ملہ یاد آجاتا ہے تمام حوادی ساتھ میں ملہ یاد آتا ہے تو خوشیوں میں بھی اس ملہ کو یاد رکھو خوشیوں میں بھی اس ملہ کو یاد رکھو میں نے ارز کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے کیا کر رہے ہیں یہ غریب کیا کر رہے ہیں آپ باور کریں یا نہ کریں باور کریں یا نہ کریں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں بلوچستان میں رہ چکا ہوں ہم لوگ جھولی اس طرح جھولی مفتی مجیب صاحب ایسے جھولی ہم لوگ بناتے یہ جھولی ہی ہے ہمارے دروازے پر جا کرے میری ماں یا ہماری بہن نکل گئی ہاں کون ہو ہم کہتے خطابی تالب ان کو کہتے خطابی خطابی آگے روٹی لینے کیلئے ایک روٹی ہمیں صبح کی دے دی شام کو دے دی صبح والی روٹی ہم نے اس کو جھولی میں ڈال دیا کٹورہ اتنا سا بڑا سا آگے کیا اس میں انہوں نے ڈال دی اگلے والے گھر پہ گئے انہوں نے چاول کی روٹی دے دی کٹورے کے اندر انہوں نے یہ کہ ساگ پالک کے ساگ انہوں نے ڈال دی اگلے والے گھر پہ گئے انہوں نے پرسوں کی روٹی دے دی وہ بھی ہم نے جھولی میں ڈال دی پچاس قسم کی روٹیاں ہماری جھولیوں میں جمع ہوتی ہے اور پچاس قسم کے سالن بدبودہر قسم کے سالن اس کٹورے کے اندر جمع ہوگئے بلوچستان کا حال آپ کو بتا رہا اندرون سندھ کا حال میں بتا رہا میرا سب سے تعلقیں میں گھومتا پھرتا ہوں میں نے خود یہ واقعات میرے ساتھ پیش آگئے تو پچاس قسم کی روٹیاں آج کی پرسو کی ترسو کی کالی سفید جوار کی روٹی مکہی کی روٹی چاول کی روٹی گندم کی روٹی سرخ روٹی سرخ گندم سفید گندم کئی قسم کے گندم یہاں روٹیاں جمع ہوگئے پچاس قسم کے روٹی پچاس قسم کے سالن اس میں جمع ہوگئے آپ یہاں جتنے سرمایہ دار بیٹھیں انشاءاللہ کوئی سرمایہ دار اس روٹی کو کھا نہیں سکے گا اس کو چبا نہیں سکے گا چبائے گا تو اس کے حلق سے نہیں جائے گی حلق سے نہیں جائے گی اگر جائے گی تو پھر نکلے گی نہیں اور اگر نکلے گی تو خون لے کر کے نکلے گی آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے لیکن اس ملہ کا ظالم کا ایسا حازمہ ہے لکڑ بھی حضم پتھر بھی حضم لکڑ بھی حضم اور پتھر بھی حضم لکڑ بھی حضم پتھر کوئی بزرگ کے کوئی سینگ ہوتے ہیں آؤ مدرسوں میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ واسطہ ہے لوگوں ڈاکٹر عبدالقدیر پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر قربان جاؤں وہ ہمارے ہیرو ہے اس نے ہم پر احسان کیا ایٹم بم بنائے ہم اپنے فخر سے سر انچا کر رہے ہیں ہمارے ملک میں اس قسم کے ہیرو ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں حضرت عزرائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام ڈاکٹر عبدالقدیر سے نہیں ڈرتے وہ ملہ سے ڈرتے اسرافیل اگر ڈرتا ہے تو ملہ سے ڈرتا ہے اسرافیل نے سور لیا ہوا انتظار میں ہے کہ خالق کب اجازت دے دے میں سور فوں کو سب کو تباہ کر دوں لیکن اسرائیل اسرائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جب وہ آتے مدرسوں میں دیکھتے ہیں رات کو تبلیغوں کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں جماعتوں کو دیکھتے ہیں بڑے بڑوں کو تحجید پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور مولوی کو معصوم بچوں کو چار بجے بچے اٹھتے ہیں چار بجے ہموں کو اٹھا دیتے ہیں جھوم جھوم کر کے آٹھ بجے تک پڑھتے ہیں آٹھ بجے کے بعد سلیمہ نے چائے ہوں کو ملتی ہے اور رات کی بچی ہوئی روٹی کے ٹکڑے وہ کھاتے ہیں جھوم جھوم کر کے اللہ آپ کا بانہ کرے پھر بارہ بجے تک پڑھتے ہیں بارہ بجے کے بعد ایک ایسی دالوں کو ملتی ہے کہ سبحان اللہ اپنی شکل اس میں نظر آتی ہے نہ اس میں گھی ہے نہ اس میں مسالہ ہے کچھ بھی اس میں نہیں ہے ایک طالب کھا کر کے دال کہتے ہیں الحمدللہ اللہ خدایہ تیری مہروانی یہ دعا گوشت پر پڑھنے کی ہو گوشت پڑھنے کی تو اس کو دال پر پڑھتا اس طرح تم لوگوں نے دال پر پڑھ پڑھ کر کے بس خدا بھی یہی سمجھتا کہ یہ لوگ اسی پر راضی ہیں ہمیں اسی طرح ڈال ہمیشہ کلاتا ہے تم لوگوں نے سارا کا سارا مسئلہ خراب کیا احتجاج کرو دال پر نہیں پڑھنا ہے تاکہ خدا کو ترس آجائے آپ سمجھیں ہمارے مدرسوں میں یہ واقع پیش آجائے یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ لڑکوں نے پٹھائی کیے دوستوں نے کہا ہے یہ دعا پڑھنے کیے اس کو گوشت پر آدمی پڑھے خدا کا شکرہ نہ کرے دال پر شکل بھی نظر آ رہی ہے شکل اپنی نظر آ رہی ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں خدا واسطے بات ذرا سمجھو جن لوگوں نے چار بجے سے قرآن پڑھا آٹھ بجے تک سلیمانی چائم پی آٹھ بجے سے لے کر بارہ بجے تک دال کھایا زور سے لے کر اثر تک مغرب سے لے کر عشاء تک عشاء کے بعد رات کو گیارہ بجے اب مفتی مجھو اور میرے یہ ہنج جو بوڑے بیٹھے ہیں میرے سر کے تاج آپ مجھے کوئی فیس نہیں دے رہے قسم اٹھا کے کہتا ہوں مولانا شبیر صاحب میں نے خود دیکھا ہے یہ بچے چار بجے سے اٹھ کر کے رات کو گیارہ بجے تک مسلسل جب قرآن پڑھ دے قرآن پڑھ پڑھ کر کے اس کے بعد جب یہ بچے رات کو سوتے ہیں اللہ اکبر نہ انہوں نے ریڈیو سنا نہ ٹیلویجن نہ وی سی آر نہ ننگی تصویریں انہوں نے دیکھی یہ بچے جھوم جھوم کر کے رات کو گیارہ بجے تک جب قرآن پڑھتے رہے اب یہ سو گئے تھکے ہوئے توپی ادھر پڑی ہوئیے تھکی ہے اس کے سر سے نیچے سے نگل گیا ادھر پڑھا ہوا جوتے اس کے ادھر پڑھے ہوئے بسترہ کھسن گیا اس طرح ہو گیا اور یہ پڑھا ہوا خراجے لے کر کے اس نیند کے حالت میں اللہ کی قسم کوئی یاسین پڑھ رہا کوئی سورہ نور پڑھ رہا کوئی سورہ کف پڑھ رہا ہم بیٹھا ہوئے ہم نے سنا ہے کئی دفعہ آپ مجھے کوئی فیس دے رہا یا میں نے کوئی شراب کی بوتل پیئے جو آپ کو میں قسم اٹھا کے کہہ رہا بزرگ کے کوئی سینگ ہوتے ہیں بزرگ اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے پنڈی اور اسلام آباد کے اندر جس نے یہ بھی صاف کیا ہوا نماز بھی نہیں پڑھتا اور جب میری ماں اور بہنیں بیمار ہو کر کے اس کے پاس جانتی ہے جنات تو پھر سگریٹ لگا کر اس کو تم بزرگ سمجھتے ہو بزرگ یہ ہوتا آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے بزرگ کس کو کہتے ہیں بزرگ کس کو کہتے ہیں میری والدہ نے ہم سب کی معنی امہ آئشہ نے بخاری میں بھی روایت موجود ہے ابود بلکہ ابود داود کے اندر موجود ہے مسلم کے اندر حدیث موجود ہے نسائی کے اندر بھی حدیث موجود ہے مفتی سار بیٹھے ہوئی ہے امہ کو میرے پیارے نے فر امہ جی فرماتی ہے محمد چوبیس گھنٹا خدا کا ذکر کرتے تھے اور قرآن سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے دنیا میں قرآن ذکری ذکر ہے امہ اللہ چوبیس گھنٹا ذکر کرتا ہے امہ اللہ بیداری کے حالت میں بھی اچھا آپ کا موڑ ہے کچھ سنا دوں آپ کو موڑ ہے آپ کا موڑ ہے سننے کا کچھ ہے یاد رکھو یاد رکھو نماز پڑھوگے بغیر نیت کے تمہاری نماز نہیں ہو جائے گی بغیر نیت کے نماز نہیں ہوگی اور اگر حج کروگے بغیر نیت کے تمہارا حج بھی نہیں ہوگا زکاة دوگے بغیر نیت کے تمہارے زکاة بھی ادا نہیں ہوگی روزہ رکھو گے بغیر نیت کے تمہارا روزہ بھی صحیح نہیں ہو جائے کوئی بھی نیکی کا عمل کرو گے تو بیداری کے حالت میں نیت جب نہیں کرو گے نیت کے بغیر لیکن امام بخاری بتاتا ہے کہ شاباش اسم اللہ کو ملک کے قرآن ایک ایسی دولت ہے ایسی نعمت ہے چاہے نیت کرو یا نہ کرو میں آدمی نیند میں سویا ہو اس کی نیت تو نہیں ہے بغیر نیت کے پڑھتا ہے بغیر کہتا ہے جیسے بیداری کے حالت میں ایک حرف پر دسنے کیا ملتی ہے سونے کے حالت میں بھی دس دسنے کیا اس کو ملے آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں آپ کو بات سمجھ رہے ہیں بزرگ کے کوئی سینگ ہوں گے بزرگ یہی ہے مولوی نے ہمیں کیا دیا پچھلے سال سعودی حکومت پوری دنیا کے اندر سروے کیا مولانا شبیر صاحبی موجود ہے میرے اکابری یہاں پر مولانا زہور آمد صاحب دیگر حضرات بھی موجود ہے مفتی مجیب صاحبی موجود ہے سعودی ہے جن کے پاس ڈالر ہے وہ سعودی ہے جن کے پاس پیسہ ہے وہ سعودی ہے جس کے پاس تیل کے زخائر ہے جہاں پر مکہ اور مدینہ کے اندر قرآن نازل ہو چکا ہے میں نے کہا مولی صاحب تمہارے بچے کتنے کہہ لگے اٹھارہ ہے اٹھارہ آپ سمجھ نہیں رہے کہہ رہے تھا کہ کتنے بچے میں نے کہا مولی صاحب کیا آپ کا ارادت کیا ہے کہہ لگے انشاءاللہ پہنٹالیس تک پہنچا دوں گا ملک ریاض دنیا کا مالدار انسان ہے ایک بیٹا ہے غریب کا آج مجھے ایک تعلیم بتا رہے تھے مولا نومان حاشر کے مدزے میں کہا استاج یہ اپنے بچوں کے نام جلدی جلدی بتا سکتے ہیں میں نے کہا نہیں یار سوچنا پڑتا ہے خدا ایسے کھلا رہا ہے خدا ایسے کھلا رہا ہے ایسے پھلا رہا ہے میں ارز کر رہا ہوں کن مشاقل میں کن مشکلات میں کن مصیبتوں میں کن پریشانیوں میں یہ ملہ کام کر رہا ہے روس نے پیٹا پیٹا ہزاروں ٹنگ اس نے اپنے بارود ختم کیے لیکن افغانستان میں ملہ ختم نہیں ہوا پھر امریکہ آگیا چالیس ممالک آگئے چالیس ممالک آگئے چالیس ممالک وام اللہ امروہ میری کالی پگڑی کو دیکھ کر میں ابھی دبائی سے ہو کر آئے ہیں دبائی قطر جب ہم جاتے ہیں ہماری کالی پگڑی کو دیکھ کر ایسے ائرپورٹوں پر گھبرائے ہوئے کہتے ہیں انت من طالبان انت من طالبان ہی 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 اتنا روب ہے ملہ کا انت من طالبان میں نے کہا واللہ لست من طالبان میں طالبان کہلا فہا دیل امامت سودا فہا دیل امامت سودا من این یہ کہاں سے یہ کالی پگڑی آگئے میں نے کہا کہنا ہم نے نہ تحممو بل امامت سودا انا دکتور تو ان کے ہاں پی ایچ ڈی ڈاکٹر پھرا ہوا دماغ آپ لوگ ناراض نہ ہونا میں بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں پی ایچ ڈی ڈاکٹر آپ کے ہاں اس پی ایچ ڈی کی بڑی حیثیت ہوگی میرے شیخ مولانا مفتی نظام الدین رحمت اللہ علیہ بیس دن کے اندر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی پانچ سو چھ سو صفات کی کتاب لکھی ہے بیس دن میں اور لوگ کہتے کہ یہ مولا کسی کام کا بھی نہیں ہے یہ مولا کسی کام کا نہیں ہے یہ ظالم کسی کام کا نہیں ہے یہ ظالم کسی کام کا نہیں ہے چھ سو صفات کی کتاب اس کے سینے میں ہے معصوم قسم کے بچے کسی کا سر ایسا ہے کسی کے ہاتھ ایسے اچھے بچے تو اٹھا کر کے مدرسے میں داخل ہے اسکولوں میں کالیجوں میں داخل کرو کسی کا سر ایسا ہے کسی کے ہاتھ ایسے ہے اور کوئی لنگڑا لڑا اور ٹھیک ہے اچھے لوگ بھی ہیں کوئی نابی نہ ہے مسلمانوں میرے بات سن لو کوئی نابی نہ ہے کوئی نابی نہ ہے میں اس کے جوتیوں کے قربان جاؤں وہ نابی نہ ہے وہ 94 سال کا مولانا سلیم اللہ خان جو شبیر کے بے استاد ہے میرے استادوں کے بے استاد ہے وآج وہ سلیم اللہ مفتی نظام الدین شیخ علیہ السلام مولانا تقیی صاحب مفتی آزم پاکستان مفتی رفی صاحب حضرت اقدس شیخ علادی شہید فی سبیلہ مفتی ابن مولانا حبیب اللہ مختار جتنے بھی بڑے مولانا جمشید جو آپ کے تبلیغی ان سب کے استاد مولانا سلیم اللہ خان آج اس سلیم اللہ کے استاد آج اس سلیم اللہ کا استاد آج اس سلیم اللہ کا استاد ایک نابی نہ سا نوجوان ہے جس کی 84 سال عمر ہے سلیم اللہ خود چرانا دے اور استاد جی کا عمر کدنی ہے 84 سال ہے وہ نابی نہ ہے وہ نابی نہ سلیم اللہ کا استاد نہیں ہے وہ بن نوری کا استاد بھی نہیں ہے مفتی محمود کا بھی استاد نہیں ہے وہ امام حرم عبداللہ السویل کے استادوں کے استاد ہے اس کا نام ہے کاری محمد علی صاحب آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں کاری محمد علی صاحب عبدالرحمن السودیس آپ نے دیکھا جس کی پیاری آواز پر لاکھون لوگ مسلمان ہو چکے ہیں جس کی پیاری آواز کو سن کر کے ہمارے علاقے کا سردار ہمارے علاقے کا سردار جبد عبد الرحمن صدیس کی تلاوت چل رہی تھی جب رمضان میں میں کریم تھا چیخ مار کر کے سردار صاحب گر پڑا چیخ مار کر کے سردار صاحب گر پڑا جب گر پڑا تو اس کے بعد لوگوں نے چاپی کر دی چاپی کر کے سردار صاحب جب ہوش میں آ گیا کہہ لگے سردار صاحب کیا ہو گیا سردار ایسے لہرز رہا بڑی پیاری بات کی کہنے لگے یار ہم لوگ بدوقت لوگے قاتل لوگے چور لوگے داکو لوگے آج محمد کا بیٹا آج محمد رسول اللہ کا بیٹا ڈیڑھ ہزار سال کے بعد محمد رسول اللہ کا بیٹا عبد الرحمن صدیس ایسی تلاوت کرتا مجھے خدا کی قسم محسوس ہو رہا ہے کہ جبریل ابھی حسمان سے قرآن لے کر کیا رہا اس نے مجھے پاگل بنایا میرے سونے محمد کی کیسے آواز ہوگی میرے سونے محمد کی کیا آواز ہوگی میرے سونے محمد کی کیا آواز ہوگی خدا سب کو اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے کون محمد کی جماعت میں بھردی ہونا چاہتا ہے یہ محمد رسول اللہ کی زیارت محمد رسول اللہ کی رفاقت محمد کی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت آپ کی شفاعت اور آپ کی زیارت آپ کی آواز آپ کی تلاوت بلکہ آپ کی تلاوت نہیں اللہ کی تلاوت آپ کو سننا پڑے گا یہ سب کچھ آپ کو اللہ یہ سعادت سے نوازیں گے اس کا واحد طریقہ یہ ہے تبلغی جماعتوں کی دامنوں کو پکڑو مفتی مجیب کی دامن کو پکڑو اور آقابیری مولانا زہور عمد علوی اس قسم کے جتنے بھی ہمارے علماء ان فقیروں کو کمزوری اپنی جگہ پر ہے کوتائیاں بھی لیکن جتنا بھی گھوڑا گیا گزرا ہو گھوڑا جتنا بھی گیا گزرا ہو اونٹ جتنا بھی گیا گزرا ہو ٹٹو گدے سے پھر بھی بہتر ہے ملہ جتنا بھی گیا گزرا ہو ان لوسیوں سے بہتر ہے میری مراد وہ ہے جو کہ کیا کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آیا ہمارا جو بلوچوں کا امیر المومن ابھی تو آپ لوگوں کا ہے نا امیر المومنین پہلے ہمارا بلوچوں کا تھا زا اور را اور دال اور علف اور را اور یا آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے میں ارز کر رہا ہوں کہ یہی تو ہم کر رہے ہیں آج تبلغی جماعتوں کو دیکھو کہتے ہیں مولوی کی کیا قربان ہے آج میرا شیخ موجود ہے آج میرا شیخ موجود ہے مولانا سلیم اللہ خان صاحب موجود ہے آج میرے اساتیزہ موجود ہے آپ کے پرویز مشرف کا لیٹر مجھے آ گیا لیٹر آگئے ایجنسی والے آگئے آپ کو سپریم کورٹ کے جج بنا رہے ہیں سپریم کورٹ کے جج 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 بنا رہے ہیں چونکہ میں ڈاکٹر ہوں نا پی ایچڈی ڈاکٹر ایرانی حکومت نے کئی حکومت انہیں مجھے بلا ہے میں دورے کرتا رہتا ہوں ابھی میں قطر کے اس پر دورہ بھی کی گیا ہوا تھا سرکاری جب ہوں پر میرے بیانات ہو گئے میں ارز کر رہا ہوں کہ لیٹر آگئے سپریم کورٹ کے جج 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 تو میں نے کہا جج بن کر کے کرنا کیا ہے مجھے جج بن کر کے مجھے محمد کے فیصلوں کے خلاف فیصلہ کرنا ہے میرا نبی فرماتا ہے یہ مدعی ہے یہ مدعی ہے اور جج مجھے کہے گا انگریزی قانون مجھے کہے گا نہیں یہ مدعی ہے یہ مدعی ہے انگریز میں الٹی الٹ سارے فیصلے وہاں پر الٹی الٹ ہوتے میرے نبی کے فیصلے میں جج بن کر کے محمد کے خلاف فیصلہ کروں گا اور میں اپنے جہنم کو بھر دوں گا میں نے کہا یہ جہنم میں محمد کے جوتے سیدھا کروں تب بھی بھرتا ہے جج بن کر کے کیا رہنا کیا مجھے دھوکتا ہوں تمہارے جج بننے میں جاؤ مولانا صلی اللہ خان سے پتا کرو پھر بھی آپ کہتے ہیں ملہ کی قربانیاں نہیں ہے میں تو کسی مردے کے آپ کو حوالے نہیں دے رہا میں زندوں کا حوالے دے رہا میرے استادوں سے پتا کرو کہ جج کے آفر باقائد ہیں ہمیں ایجنسی والے آ رہے ہیں آپ کو جج بنا رہے ہیں آپ سمجھ نہیں رہے الحمدللہ مسئلہ کس کا ہے مسئلہ اس کا نا مسئلہ تو اسی کا ہے خدا اس میں جو میرا خالق جانکیری کو کھلاتا ہے بلکہ لنٹن کو کھلاتا ہے جو اوبامہ کو کھلاتا ہے جو بش کو کھلاتا ہے وہ مولی منظور جس کے سینے میں قرآن کو بھوک سے مرے گا کس نے آپ کو خدا کے خلاف برگل آیا کس نے آپ کو خدا کے خراف آپ کو بتا دیا اب تو ہمارے مولیوں نے بھی انگریزی پڑھنا شروع کر دیا کیا ٹینشن ہے کیا پرابلم ہے کیا ٹینشن ہے کیا پرابلم ہے میرے بیٹے بھی ترکی شفیتوئین کے بھائی ہیں ابھی پچھلے سال میں نے نازم تعلیمات سے معلوم کیا میں نے نازم تعلیمات سے معلوم کیا کہنے لگے کہ استاجی آپ کے بیٹوں نے ابھی تک مجھے درخواست نہیں دیئے میں نے کہا کیوں داخلے کی درخواست نہیں دیئے میں نے بچوں سے معلوم کیا انہوں نے کہا اباجی ہم فیلان جگہ پر انگریزی پڑھنا چاہتے میں نے کہا کہ کیا قرآن تمہیں روٹی نہیں دے سکے گا جو قرآن روٹی نہ دے گا جنت مجھے کیسے دے گا جو قرآن مجھے روٹی نہ دے میں پھر قرآن پڑھ کر کے میرے سینے کتہ بھی کھاتا ہے خنزیر بھی کھاتا ہے آج تک کوئی کتہ کوئی پرندہ روٹ پر بھوکا آپ کو نظر نہیں آئے گا کوئی بھوک سے نڈال ہو اور گر گیا ہو کوئی پرندہ آپ کو نظر نہیں آگا جو خلاقبوں کو کھلاتا ہے خنزیروں کو جو آپ کے یہاں اسلام آبان خنزیر میں تو بہت ہے جنگل وغیرہ کے اندر یہاں خنزیر بہت ہے کوئی بھی آپ کو بھوک سے مران ملا جو سب سے زلیل قسم کا جانور ہے کتے بھی بھوک سے نہیں ملے مولی منظور بھوک سے مرے گا میں نے بندو کو اٹھایا میں نے کہا بچے تمہارے باپ کے جوتے بڑے بڑے لوگ اٹھاتے اللہ کی قسم ہم جہازوں کے ٹکٹ منت مانی کرتے ہم لوگوں کو ٹیم بھی نہیں دیتے میں نے کہا کہ تمہیں کس نے بتایا انگریز اٹھو دفعہ ہو جاؤ جاؤ درخواست لکھو روٹی کا مسئلہ ہے خدا سلیم اللہ کو نہیں کھلا رہا لوگ مرتے ہیں کہ سلیم اللہ کے دیکھنے کے لئے مولانا تخی صاحب کے دیکھنے کے لئے تارک جمیل کے دیکھنے کے لئے ہمارے امیر المومنین حضرت حضرت علیہ علیہ مال وفی ما فی علیہ مولانا پرویز مشرف صاحب آپ سمجھے ہمارے حضرت پرویز مشرف نے مولانا تارک جمیل کو ناشتے پر بلایا بلا بلا کر کے کہتے وہ تارک جمیل یہ کیا رکھا ہے یہ کیا رکھا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے کاش تیرے جیسے ذہین انسان تیرے جیسے فسی انسان تو اگر یہ ہے کہ ڈاکٹر بنتا ایم بی بی ایس ڈاکٹر تو کیا تیرا کمال ہوتا کیا کمال واہ تارک جمیل واہ قربان جاؤں کہنے لگے صدر صاحب ڈاکٹر ایم بی بی ایس ڈاکٹر تو ہزاروں ہے لوسی لیکن آپ نے کسی کو بھلایا ہے ناشتے پر اس طرح لکمہ اٹھا اٹھا کر اس کے موں میں آپ دے رہے ہیں یہ سب کچھ محمد کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ میرے نبی محمد کا صدقہ ہے ورنہ تو ڈاکٹر رہو تو بہت بھی ہے دنیا کے اندر ایم بی بی ایس ڈاکٹر تو بہت بھی ہے یہ سب کچھ تارک جمیل کے جوتہ سیدھا کرنے پر آپ کو اسی نے مجبور کیا یہ محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے ہم مریں گے بھوک سے میرے پاس کیپسول ہوتے بقائے دیں کہ پہلے والا کھانا کھا اس کے اوپر دو گولیاں اور ڈاکٹر تاکہ نیچے چلے جائیں وہ ختم ہے اور بھے لوگ ہیں دو مرتبہ کھاتے ہیں ہم اتنے کھاتے ہیں کسی کے بلیڈ پریشر ہائی ہے کسی کا لوگ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہائی کیا ہے لو کیا پچاس سال سے میری زائد عمر ہو چکی ہے ہمیں کوئی ہائی لو کا کوئی پتہ نہیں ہے شکم فقیران تنور خدا دروہرچ آیت فنا در فنا مولوی کا پیٹ خدا کا تنور جو بھی آسم ہے اس میں ہے فنا در فنا دبا دبا کر کے اللہ پاک کلاتا ہے پلاتا ہے اب میرے ساتھ آپ طلبہ کتنے طلبہ ہاتھ کڑا کریں میرے ساتھ یہ شعر پڑھ لو اے اللہ تو اپنے دوستوں کو کیسے بھوک سے مارے گا جب بوشت جیسے دشمن کو کلاتا ہے اور اوبامہ جیسے دشمن کو کلاتا ہے خنزیر کو کلاتا ہے تو حافظ کیسے بھوک سے مارے گا لِللہ فِي اللہ لِللہ فِي اللہ ہم آپ پر بوجھ نہیں ہیں اگر زیادہ سے زیادہ مولوی سے تنگو اپنا صدقہ بند کرو بس بند کرو دیکھو کتنا ملہ بھوک سے مریں گے آج تک کوئی مولوی بھوک سے نہیں مرا زیادہ کھا کر کے مرتے ایک مولوی صاحب مر گیا دوسرے نے جمعہ میں دعا کی یا اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے جیسے حضرت کو آپ نے نصیب فرمائے ایک مولوی نے زیادہ کھایا زیادہ کھا کر کے وہ مر گیا دوسرے نے جمعہ کو کہا یا اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے جیسے حضرت کوئی مولوی بھوک سے نہیں مرا ہے کوئی میں پی ایج ڈی ڈاکٹر بہت سی جبوں میں پیش آت کے اشکا ہوئی میرے شیخ مولانا سلیم اللہ خان دعمت برکاتہ ملالی کوئیت کے لوگ آگے بڑے بڑے حضرہ انہوں نے کہا یا شیخ منظور واللہ قدم علینا تاشیرہ تک آپ اپنے ویزا ہمیں دے دو قدم علینا الجواز جواز پاسپورٹ ہمیں دے دو بناکہ عندنا سیارات دراجات سلیجات ہمارے پاس موٹر سیکلیں ہمارے پاس گاڑیاں ہمارے پاس ڈی فریزر فیا فواقے ان کے اندر میوئی میوئی پھل کھاتے کھاتے رہو میرے شیخ سے انہوں نے کہا مولانا سلیم اللہ سے یہ ملہ ہمیں دے دو وہاں ہماری امامت کرے قربان جاؤں سلیم اللہ تیرے جوتیوں پر سلیم اللہ نے فرمایا اللہ یمکن ہے وہ ہی نہیں سکتا اللہ کھلا رہا ہے اللہ کھلا رہا پھلا رہا ایسا کھلا رہا ایسا کھلا رہا ابھی ایجنسی والے میرے پاس آگے انہوں نے کہا کہ میں تو تیس پہ انتیس سال یہ بھی وہاں جام فاروقی میں استاد رہے میں تو نالائق قسم کا یہ لوگ بڑے لوگ تھے میں تو کوئی ایک تو بڑا آدمی ہوتا ایک چھوٹا سا ہمارے بلوچ لوگ اس کو کہتے ملوڑو ایک بڑا مولوی ہوتا نا ایک چھوٹا سا ہوتا ملوڑو تو مولان صلیب اللہ خان یہ شبیر مولوی ہوتے تھے ملا ہوتے تھے میں چھوٹا سا ملوڑو ہوتا تھا ملوڑو تو اب ملوڑو تو اب میں تیس پہ انتیس سال کے بعد آیا ہوں ابھی ابھی اپنے جگور پانچ سو چھے سو طلبہ میرے ساتھ جھوپڑیاں لگیں گئے کسی طالب میں اسی ہزار میں کسی نے لاکھ میں کسی نے ڈیڑھ لاکھ میں اپنے کمرے بنایا سنائے کبھی اس طرح خیمیں اپنے لگائے ہیں بلکل آپ دیکھیں گے کہیں گے افغانستان کی کوئی بستی ہے واللہ وہاں پڑھ رہے ہیں وظیفہ رعایت سہولتیں کچھ بھی ہمارے اسطلاح میں بھی نہیں ہے ایک تبلیغی نے بیس بائیس ہزار کا ایک چپرہ لگا کر کے مجھے دیا میں نے بیس پچیس لڑکوں کو دس پندرہ لڑکوں کو وہاں ترجمہ قرآن پڑھانا ہے شروع کر دیا آج سینکڑوں کلاس میں جگہ نہیں ہوتی اللہ کے فضل و کرم سے خدا اسے کلارہ پلارہ ایجنسی والے آگئے وہ روزانہ نازمہ تھے ایک دن داڑی والے دو ایجنسی والے آگئے بڑے اچھے لوگ تھے کہنے لگے مولانا میں نے کہا جی کہتے ہیں آپ کا نام سنائے آپ بڑے مولوی ہیں میں نے کہا بس لوگ کہتے ہوں گے کہنے لگے مولی صاحب آپ کو کون یہ فنڈنگ کون کرتا ہے کون آپ کو میں نے کہا امریکہ دیتا ہے میں نے کہا امریکہ دیتا ہے ہم کامی کرتے ہیں امریکہ کے لئے مولوی لوگ اس لئے کہ قرآن کے تو امریکہ تو بہت خور امریکہ چاہتا بھی کوئی قرآنی تعلیمات بڑھ جائے وہ بہت خیر خواہ بہت شریف ہیں تو میں نے کہا امریکہ تو وہ بھی بہت ہن سے کہنے لگے مولی صاحب سنے آپ کے بارے مڑے مزا کیے لیکن صحیح بات بتا دو میں نے کہا صحیح تو آپ کو بتائے امریکہ ہی ہمیں دیتا ہے کہتا ہے کہ نہیں نہیں آپ اصل بات بتاؤ اصل بات بتاؤ کہ یہ کون کون سے سیٹ ہے کون کون سے لوگ میں نے کہا وہ سیٹوں کے نام ہم اپنے استادوں کو نہیں بتاتے تمہیں کیسے بتائیں گے مولانا سلیم اللہ خان جن کے جوتیوں پر قربان جاؤں پینتی سال مجھے قلعہ ہے اگر مولانا سلیم اللہ آجا کے مولی منظور کون سا سیٹ آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے میں بالکل نہیں بتاؤں گا چاہے مجھے زباہ کرے میں نے کہا اپنے استادوں کو ہم نہیں بتاتے کہتے ہیں نہیں مولانا اصل تو بات بتاؤ آپ کا تعلق کس جماعت سے میں نے کہا عمران خان سے ہنس ہنس کر کے وہ ہنس رہے ہنس رہے گی کہتے ہیں مولی صاحب صحیح بات بتاؤں میں نے کہا صحیح بات وہاں مزہ ہے میں نے کہا میں عمران خان کا آدمی ہوں صاف سی بات ہے کہتے ہیں نہیں مولی صاحب صاف صاف سی بات بتاؤں میں نے کہا صاف بات آپ کو بتاؤں اس داڑی کے ساتھ نہ پیپل پارٹی والے مجھے قبول کریں گے نہ مسلم لیگ والے قبول نہ بھائی عمران جان مجھے قبول کرے گا کوئی مجھے اس داڑی کے ساتھ اس پگڑی ساتھ قبول وہ سہولت ہے جی وہاں سہولت ہے آپ سمجھنی رہے ہیں ہنس ہنس کر کے کہتا ہے کہ مولین صاحب نہیں آپ بتاؤ یہ چھ سو اساتیزہ کتنے میں نے کہا مولازم اساتیزہ چالیس تک پہنچتے ان کی تنخواہیں کہاں سے میں نے کہا بتائیں امریکہ دیتا ہے کہتا ہے نہیں نہیں آپ صاف صاف بات بتا میں نے کہا اللہ کی قسم ہمیں معلوم نہیں ہے میں نے کہا کل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں تلوہ نے مجھے پرچی دے دی دور حدیث میں کہا استاجی خود جلسوں میں جاتے ہو مرغہ تکہ پلاو کھاتے ہو وریانی کھاتے ہو اور ہماری دال صبح بھی دال شام بھی دال استاجی کچھ تو خدا کا خوف کرو مجھے پرچی دی میں نے کہا واللہ میرے دل پر چوٹ لگے انہوں نے کہا استاجی دالی دال کلا رہے میں جا کر دوپیر کو ساڑھے بارہ کو کھانا کھا کر کے سو گیا میں زور کے لیے اٹھا تو دیکھا بورچی خانے کے ساتھ دو گائے بندی لیے طالبین سے بورچی سے میں نے پوچھا یہ کہاں سے انہوں نے کہا ایک آدمی نے کہا میری ماں کو تکلیف ہے سکرات کا وقت ہے صدقہ لے کر کے یہ دو گائیں اس نے دیئے میں نے کہا کوئی دو گائیں لاتا ہے کوئی دو کلو آٹا لاتا ہے کوئی دو سور آتا ہے کوئی دو ہزر لاتا ہے اور کوئی دو لاکھ بھی لاتا ہے جیہاں دو لاکھ بھی لاتا ہے اور ایسے ایسے لوگیں ایسے ایسے لوگیں بعض آ کر کے بعض ہمیں بتاتے کہ جی چل آپ کے لیے مسجد تعمیر کریں گے بعض کہتے کہ وہ ایسے لوگ دیتے وہ ہی ہے وہ ہم سے حساب لے لیں اور آپ کہتے حساب دے دو تم دے دو پھر ہم سے حساب لے لو حکومت ہمیں دے دے فنڈنگ کرے پھر ہم سے حساب لے لیں ہمارا ایک آدمی لکڑی توڑ رہا تھا اٹھا اٹھا کر کے کلاڑا لکڑی کو مار رہا ہے hidر سے اور ادھر ایک بیٹھا ہوا تا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں bearful لکڑی میں توڑ رہا تُو ہی ہیں کیوں کر رہا بوجھ تو بوجھ پر ہے بوجھ مجھ پر ہے پسینا میرا آرہا تو وہ در کے دیں میں گلارا ہوگا مار داؤں لگڑی پر ہو کے دیں تو سوال یہ ہے جو جنہوں نے جو تبلیغی ہے جو دیندار ہے جو تحجد گزار ہے جو افوابین اور چاشت کے پابند ہے جو اپنے خالق کو جانتے ہیں جن کے یہ ضرورت ہے جن کے ایک ضرورت ہے بین اور ٹاؤں میں ایک اور مدرسے میں اللہ آپ کا بھلا کرے جہاں پر اساتذہ کی تنخواہ نہیں اساتذہ کی تنخواہ ایک کلن شیوہ کا آدمی آگیا آگیا اور چیک کاٹ کر کے اس نے کروڑ ڈیڑ کروڑ کا دیا دو تین چیکیں کہا یہ لے لو استادوں نے لوگوں نے کہا اللہ کے لئے اپنا نام بتاؤ اس کے آنسو آگے آنسو آگے رونے لگے کہہ لگے میرے نام نہ پوچھو یہ میرا پتہ ہے یہ میرا پتہ ہے یہ میرے ٹیفو نمبر ہے میں تم لوگوں پر حصہ نہیں کر رہا میں جانتا ہوں جب تک یہ ملہ یہ تبلیغی موجود ہے اس وقت تک آسمان اور سورج کا نظام برقرار ہے یہ پیسے میں آپ کے مدرسے چلانے کیلئے نہیں دے رہا میں اس لیے دے رہا ہوں میرا خالق میرے ملک کی حفاظت کرے یہ اس لیے میں دے رہا ہوں تاکہ میرے بچے عذاب علیم سے بچے ہیں خدا کی عذاب سے یہ اس لیے میں دے رہا ہوں مسلمانوں پر خدا کا کوئی عمومی عذاب نہ آ جائے مولویوں تم پر حصہ نہیں کر رہا ہوں نماز اگر پڑھ رہا ہوں تم پر حصہ نہیں ایک فریض ہے حج کر رہا ہوں زکاة دے رہا تو زکاة بھی فریض ہے آپ پر میرا احسانی ہے تم لوگ مجھے اطلاع کر دو اس ٹیل فون پر گزیٹ گزیٹ کر کے گھس گھس کر کے میں زمین پر گھٹلوں کے بل بھی آ جاؤں گا آدھی رات کو بلاؤ تب بھی بلاؤں جی ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو دیتے کروڑوں بھی دیتے لاکوں بھی دیتے ہیں اور اللہ آپ کا بھلا کرے وہ ہمارے جوتے بھی سیدھا کرتے ہیں اور ہمارے مدرسوں کے اندر لنگڑے لوڑے بھی ہے غریب بھی ہے مسکین بھی ہے یتیم بھی ہے یتیم بھی ہے اور ایسے ایسے بھی ہے ایسے ایسے بھی ہے سیٹھ صاحب سے میں نے کہا جو ہمارے ساتھ تعبن کرتا ہے دیگر مدرس کے میں نے کہا سیٹھ صاحب کتنے بچے ہیں کہتے ہیں کہ دس لڑکے ہیں دس کے دس سب کے سب حافظ قرآن دس کے دس سب کے سب مفتی دس کے سب سب کے سب عالم اللہ اکبر پھر جملہ اگلے والا سنو کہنے لگے ہم نے امریکہ کا تواف بہت کچھ کیا امریکہ کا تواف بہت کچھ کیا ہمارے عزیزوں نے شکاگو کا تواف کیا شکاگو یونیورسٹی بھی گئے بہت 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 یونیورسٹیوں کو دیکھا کالیجوں کے اندر ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا لیکن بچوں کے ایمان کو کالیج میں فالج کی بیماری لگی ہمیں کہیں بھی عزت نہیں ملی ہم مجبور ہو کر کے ہمیں پتہ چل گئے عزت محمد کے جوتیوں میں ہے میں نے عرض کہ ہماری کمزوریاں ہیں مفتی مجیم کو آپ اور مولانا اشرف علی مولانا زہور صاحب کو آپ ابو بکر کے ساتھ نہ تولو عمر کے ساتھ نہ تولو تولو تو امیر المومینی نواز شریف کے ساتھ تولو تولو تو زرداری کے ساتھ تولو تولو تو ہمیں آپ عمران خان کے ساتھ تولے آپ سمجھ نہیں رہے آپ بات نہیں سمجھ رہے سعودیہ جیسا ملک جس میں ایڑی چوٹی کی زور لگا کر سالانہ حافظوں کی تعداد ساڑھے چار ہزار ہے کتنے؟ پورے سعودیہ میں ساڑھے چار ہزار حافظ اور آپ کے وفاق المدارس غریب قسم کے اس وفاق المدارس میں مولانا چوبیس لاکھ سے زیادہ طلبہ ہے صرف وفاق میں چوبیس لاکھ کے لگ بھگ طلبہ ہے اور تیرہسی چوراسی ہزار اساتیزہ ہے اٹھارہ ہزار مدرس سے صرف اٹھارہ ہزار مدرس سے وفاق میں اور ویسے دیو بندیوں کے تیس ہزار مدرس سے دباؤ مللہ کو ایوب آیا کہتا ہے چپ شے مللہ سڑھائے مللہ تاسو بکواس مکہ با چپ سے سڑھائے مرشے مرشے دباؤ جا مللہ ایوب نے مللہ کا گردن دبایا یہیہ نے مللہ کا گردن دبایا بھٹو آ کر کے مرہوم نے کہا مات کر رہے ہوئے مللہ بکواس بند کر پرویز مشرم نے کہا مللہ کو دباؤ دباؤ مللہ کو جو بھی آیا مللہ کو دبایا لیکن مللہ ظالم اُبھر رہا ہے مللہ اُبھر رہا ہے مللہ ختم نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا اب اگلے والی بات کو سنو اگر مللہ ختم ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ سورج اور چاند کا نظام بھی ختم ہو جائے گا ادھر شمس و قبرت میرا خالق غصے میں آئے گا سورج کو لبیٹ لے گا عزت سوام فترت آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے و عزت القوام کی منتصرت اور تارے یہ ہے کہ وہ بلکل ریزہ ریزہ ہو کر کے منتشر ہو جائیں گے پہاڑوں کو روئی کی طرح میرا خالق اڑا دے گا روئی کی طرح اڑائے گا وَيَسَلُوا نَكَانِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْصِفُ عَرَبِّي نَصْفَا میں نے کہا ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر قربان جاؤں لیکن اسرافیل علیہ السلام کی سور کو اس نے نہیں روکا ہے روکنے والا ہے تو الیاس کی جماعتیں روکنے والا ہے تو تبلیغی روکنے والے تو چاشت کی پابندی کرنے والے روکنے والے تو تحجد گزار روکنے والا تو ملہ ہے ایک کالو خان ایک جلسہ تھا جہاں پر پندرہ بیس ہزار کا مجمع تھا ایک کالو خان ایک کالا سا ایسے ایسے بڑے بڑے اس کے ہونٹ تھے بلکل کالا کلوٹا میں بھی کالا کلوٹا ہوں وہ مجھ سے بھی زیادہ کالا کلوٹا تھا جب وہ قرآن پڑھ رہا تھا اللہ اکبر میرے دل کو زخمی کر دیا میرا دل زخمی ہو گیا دوسرے لوگ بھی رو رہے تھے اور وہ ناچ ناچ کر کے اچھل اچھل کر کے وہ قرآن پڑھ رہا تھا ہم لوگ جانتے ہیں مولوی لوگ ہیں حدر بھی پڑھ رہا تھا ترتیل بھی پڑھ رہا تھا مشک بھی پڑھ رہا تھا ورش کی قرآن میں پڑھ رہا تھا نافع کی قرآن میں پڑھ رہا تھا ہائے ہائے وہ کالا کلوٹا جب پڑھ رہا تھا مولی منظور جیسے سخت دل کو بھی اس نے رولایا اور بھی لوگوں کو رولایا کیا آواز تھی بانسری تھی پتہ نہیں کیا دعوت علیہ السلام کی آواز تھی یا میرا سوہنے محمد کی نقل اتار رہا تھا یا ابو بکر کی نقل اتار رہا تھا جب وہ بچہ پڑھ رہا تھا میں بے سخت طور پر رویا میں نے کہا اے کاش اے کاش آج میرا سوہنے محمد اس کے سامنے اگر یہ بچہ پڑھے یہ بچہ پڑھے تو میرا نبی اس کو سینے سے لگائے گا انشاءاللہ میرا نبی اس کو سینے سے لگائے گا ایسا قرآن پڑھ رہا تھا جب قرآن پڑھ کر کے فارغ ہو گیا میں نے کہا بچہ اس کو بلاؤ جلدی چونکہ میں اس جلسے کا میمان خصوصی تھا اس کو انہوں نے بلائیا میں نے کہا بچے کہاں کی ہیں کہنے لگے ایلان خوراستان سے آیا ہوں میں نے کہا کب سے آیا کہنے لگے چار پانچ سال ہو گئے میں نے کہا چھے چھے وانتیں کیا کیا آپ نے پڑھا کہنے لگے قرآن حفظ کیا تجوید پڑھئے کچھ کتابیں پڑھئے روایتیں پڑھئے میں نے کہا کب سے گھر نہیں گئے کہنے لگے چار پانچ سال سے واپس گھر نہیں گیا میں نے کہا پرچانے شت گئے کیوں وہ واپس نہیں گئے کہنے لگے استاجی کیا جاؤں میرے والدین نہیں ہے میں یتیم ہوں وہ میرا خالق وہ دینے پر آتا ہے تو ایسے فقیروں کو بلال کو بھی دیتا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ بلال بلال مجھے سمجھ میں نہیں آئے اسوان سے جب واپس آگئے میرے نبی واپس آگئے فرمایا بلال دل تراشا ادھر آو بلال تحال ادھر آجا بلال بلال تو بتا دے کیا تیرے پاس منتر ہے کیا تیرے پاس جادو ہے میں محمد بغیر راکٹ کے براک کے ذریعے سے آسمانوں پر پہنچا جنت پہ پہنچا جنت سات آسمانوں سے اوپر ہے بہت بڑی جنت ہے فرمایا جنت میں بلال تیرے جوتیوں کے آواز آ رہی تھی یہ مشکات کے حدیث سنا رہا ہوں جیو چینل نہیں بتا رہا جیو ٹی وی کی خبریں نہیں دے رہا آپ کو اخبار جنگ نہیں سنا رہا فرمایا کہ بلال تیرے جوتیوں کے آواز آ رہی تھی آپ سمجھ رہے ہیں یہ ہے جی ہاں تو یہ بچے نے کہا آج بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں آج بھی آپ سے عرض کر رہا ہوں میرا نابینہ استاد مولانا محمد قاری محمد علی صاحب قربان جاؤں آپ کے اہم محرم ہیں کے استادوں کے استادے ہم یہی کر سکتے ہیں تبلیغی جماعت والے اپنے آپ کو آپ کے لئے زلیل کریں گے علماء مدارس آپ کے لئے زلیل کریں گے کمزوریاں ہیں کوتائیاں لِللہ فِ اللہ ہم غریبوں کے کمزوریوں کو نہ دیکھو بلکل کمزوریاں ہیں کوتائیاں اپنی جگہ پر اور ساتھیوں سے علماء سے بھی عرض کروں گا جو طلبان یہاں پر بیٹھ ہوئے ہیں لِللہ فِ اللہ لِللہ فِ اللہ میں رونے کے لئے آیا ہوں آپ کو درد سنانے کے لئے آئے ہیں تقریر کے لئے ہیں علماء لِللہ فِ اللہ اللہ کی طرف آپ کو بھی رجوع کرنا چاہئے اور رجوع کرو اور رجوع کرو اور رجوع کرو میرے علیاس کاندیلیوی کو کوئی تقریر نہیں آتی تھی علیاس کاندیلیوی کو تقریر نہیں آتی تھی محمد قاسم نانو تبھی کو تقریر نہیں آتی تھی محمد قاسم نانو تبھی رونا جانتا تھا حسین عبد مدنی رات کو اٹھ کر کے رونا وہ شاید مولی شبیر کی طرح تقریر اس طرح نہیں کر سکتا تھا غضب کا خطیب ہے یہ آدمی اس طرح وہ تقریر نہیں کر سکتا تھا مولا نے الیاس کو تقریر نہیں آتی تھی وہ تقریر صرف راتوں کو اٹھ کر کے روتا تھا راتوں کو اٹھ کر کے روتا تھا آج الیاس آج محمد کا سبنا لطبی آج اشرف علی تھانوی آج محمد علی لاہوری اللہ اکبر آج شیخ القرآن مولانا غلام اللہ آج فقیر مسکین مفتی محمود آج فقیر مسکین ہمارا بابا 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 ایک سو پانچ سال جس کی عمر ہو گئی تھوڑا سے بے ہوش ہو گیا بابا جی تھوڑا سے بے ہوش ہو گیا غنودگی تاری ہو گئی تو ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ ایک سو دس سال ایک سو پانچ سال اس کی عمر ہو چکی ہے اب اس بڑے کو ہوش نہیں آئے گا اور اگر ہوش آئے گا اس کو ہوش آئے گا تو کسی کام کا نہیں ہوگا اکل نے کام چھوڑ دیا تو بابا جی نے کہا ڈاکٹر نے کیا کہا ڈاکٹر نے کیا کہا ڈاکٹر نے کیا کہا لوگوں نے چھپایا کہا بتاؤ کیا کہا ہاں یہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ بوڑا جو ہے نا اس بوڑے کا دماغ کام نہیں کرے گا کہو انگریز کا تم انگریز کے پٹوں تمہارا دماغ نہیں کام کرے گا اللہ کی قسم پورے قرآن سے اور پورے بخاری میں سے کہیں سے بھی سنو عبداللہ درخواستی نہ سنائے تو گولی مار دینا مجھے علماء دیو بان سب کو زندہ بات علماء دیو بان سب کو زندہ بات جب میرے پاس میرا گلہ بھی بیٹ گیا ورنہ آپ کو میں نچا دیتا میرے بابا جی نے جب وہ اشعار پڑا جب مزار نبی پر جیس وقت اپنے درد میں درخواستی طلب رہا تھا مجھلی کی طرف جب پیارے پیغمبر کو جب وہ اشعار سنا رہا تھا کہ محمد درخواستی کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد عبداللہ درخواستی کا سینہ چورا چورا ہو چکا دل میرا چورا چورا ہو چکا زخمی ہو چکا محمد تیرے فراق کی وجہ سے میں طلب رہا ہوں جب عبداللہ درخواستی یہ اشعار پڑ رہا تھا وہ طلب رہا تھا لیکن عرب بھی دھاڑے مار مار کر کے رو رہے تھے عرب بھی دھاڑے مار مار کر کے رو رہے تھے پھر بھی کہتے کہ ملہ نے کیا دیا آپ کو ہم نے حسین احمد مدنی آپ کو دے دی ہم نے آپ کو شیخ العربی والا جم حسین احمد مدنی دے دی آپ کو محمد قاسم فقیل امت رشید انگنگوئی حکیم امت اشرف علی تانوی ہم نے احمد علی لاوری آپ کو دے دیا مفتی محمود آپ کو دے دیا مفتی کفیت اللہ آپ کو دے دیا رئیس المعدیسین بڑا بابا جاؤ اس کو دیکھو نوے سال اس کو ہو گئے چبچرا نوے سال اس کو ہو گئے بخاری اس کے سامنے بخاری اس کے سامنے رکھ صرف ہڈیوں کا مجموع ہے اس سے بھی زیادہ دبلہ پتلہ ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا بخاری اس کے سامنے رکھی اس طرح کہتے کہ جی بخاری پڑھانا اب تو چھوڑ دو اب تو چھوڑ دو اب تو چھوڑ دو کہتے کہ نہیں ویلچیر پر مجھے لے جاؤ لے جاؤ میری روح اگر نکل جائے بخاری پڑھاتے پڑھاتے نکل جائے تاکہ آسمان والا بھی نوٹ کرے اس کا نام ہے رئیس المہدیسین مولانا صلیم اللہ خان صاحب اس کا نام ہے صلیم اللہ خان صاحب ایک مرتبہ مولانا پتہ نہیں آپ کو یاد ہے نہیں یہ مشکات ہمیں پڑھا رہے تھے حضرت جوش میں آگئے کہنے لگے زندگی میں نے فنا کی حدیث پڑھاتے ہوئے اپنی زندگی فنا کی عمر فنا کی میں جنت میں نہیں جاؤں گا تمہارا باپ جائے گا حصہ میں آگے کہنے لگے میں جنت نہیں جاؤں گا عرض کر رہا ہوں جو بھی ان غریبوں سے بن پاتا ہے جو بھی آو میرے پاس آو آو میرے پاس ابھی ایک پارٹی ہے کچھ ساتھی ہے پانچ دس ساتھی ہے جو ہماری مسجد چار پانچ چھے کروڑ کی مسجد بنا رہے مسجد بنا رہے مجھے کہا کہا کہ مولی صاحب کس طرح پڑھاتے ہیں میں نے کہا خدا کی قسم کبھی سات بجے سے بیٹ جاتے ہیں ساڑھے بارہ کو اٹھتے نہ ہمیں پیشاپ لگتا ہے نہ کچھ پڑھاتے جا کر کے پھر اپنے وہ دال کھاتے زور سے بیٹ کر کے اثر تک اثر کے بعد ریشت کرتے مغرب کے بعد پڑھاتا ہوں عشاء تک عشاء سے کبھی رات کو دو بجہ تک بھی ہم متعلق کرتے ہیں یہی تو ہم کر سکتے یہ آپ کے لئے نہیں کر رہا ہوں میں محمد کا غلام ہوں خدا مجھے میرے والدیں کو محمد کے جوتیوں میں جگہ دے دیں یہ جو سارا فیض ہے یہ حسین مضمد نہیں یہ احمد علی لاہوری کا فیض نہیں یہ ان کا ہے یہ سب کچھ میرے پیارے محمد کا فیض ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد کا فیض ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے لِللہ فِي اللہ لِللہ فِي اللہ یہ نہ کہو میں نے عرض کہا کوئی چور داڑی منڈا کوئی قاتل کوئی رہزن کوئی شرابی ہمیں دے دو ہم تمہیں انشاءاللہ ایسا بنا کر کے دے دیں گے تمہیں یاد آئے گا اس کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے گا اور ہم اپنا مولوی تمہارے حوالے کرتے ہیں ہم اپنے مولوی کو سولہ سال پڑھاتے ہیں سولہ سال پڑھانے کے بعد مولوی صاحب کو ہم بیجتے ہیں جا جا کالج میں جا جا کالج میں جا جا سرکاری دفتروں میں جا ہمارے مولوی جب سرکاری دفتروں میں جاتا ہے دیکھتا ہے کہ سب پرنچینٹ ہے وہ غریب دیکھتا ہے اپنی پگڑی رکھتا ہے پھر چند دنوں کے بعد بیوی کو کہتی ہے کوئی ٹوپی سی دے دو ٹوپی کے بعد پھر مولوی صاحب دیکھتا ہے کہ سارے لش پش بان ٹن پھر مولوی صاحب بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے کینچی دے دو داڑی بری لگتی تو سال گزرنے سے پہلے پہلے اس کی زکاپ نکالتا ہے سمجھے مولوی صاحب کی پہلے آپ نے دنکھا نا کہ بعض لوسی قسم کے سرکاری مولوی ان کے اللہ آپ کا بھلا کرے ان کے یہ کمیس کو دیکھا کہ جو گھوٹنوں سے اوپر اوپر سمجھے مجھے اوپر اوپر اور داڑی جیسے کہ آدمی آم کو چوستا چوستا اس کے بعد جو اس کے ریشے رہتے ہیں آم کو آدمی جب چوستا چوستنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے ریشے جو رہتے ہیں تو داڑی کا حال یہی کیا پگڑی اس نے پینک دیں ہم نے انسان دیا تم نے گدہ بنا دیا تم نے گدہ دیا ہم نے انسان بنا دیا فرق ہے کی نہیں ہے بولو ہم نے سولہ سال اس پر ہم نے انسان دیا تم نے اس کو گدہ بنا دیا اس ماحول کو دیکھ کر کے خدا کے دشمنوں کے ماحول کو دیکھ کر کے مجھے صرف یہ بتائے میرے نوجوان انگریز کے نشست و برخواست میں انگریز کی لباس میں بودو باش میں اس کے طور طریقے کے اندر کون سی خوبی ہے جو اس میں ہم گزرے اور محمد کے طور طریقے میں کون سی خرابی ہے جسے ہم بھاگ رہے محمد کے طریقے میں کون سی خرابی ہے کمزوری ہے جسے ہم بھاگ رہے اور انگریز کے پیچھے بتاؤ کون محمد کی جماعت میں بھرتی ہوگا کون بھرتے ہوگا یا اللہ انہاتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے علماء کے ساتھ مشکینوں کے ساتھ فقیروں کے ساتھ علماء مدارس کے ساتھ تبلیغوں کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرو میں یہ آپ کو یہ نہیں کہتا سارے کے سارے مولوی بن جاؤ بلکہ یہ ہے کہ صرف نمازی بن جاؤ تبلیغوں کے ساتھ دینداروں کے ساتھ باقی دنیا کماؤ دولت کماؤ اڑو اڑو جہازوں میں کوئی مفتی مجیب آپ کو منع نہیں کرے گا اور میں یہ نہیں کہتا سارے کے سارے تم مولوی بنو تم سارے مولوی بنو گے ہم زکاة کسے لیں گے آپ سمجھ نہیں رہے جب آپ سارے کے سارے مولوی بنیں گے ہم زکاة کسے لیں گے اس لئے سب کا مولوی بننا ضروری نہیں ہے صرف اپنے خالق کو پہچان لو اللہ تعالیٰ میرے برادر مکرم کو عزت دے اس کو ترقی دے اس ادارے کو میں محلہ والوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ مبارک بات کے قابل آپ ہے اس کے بعد مفتی صاحب مبارک بات کے قابل ہے اصل تعاون محلہ والوں کو گا مفتی صاحب غریب مفتی مجیب اپنے آپ کو چلا نہیں سکتا مدرسہ خاند چلائے گا اس لئے محلے والے جو حضرات ہیں وہ مدرسہ آپ کا ہے آج مفتی مجیب کو بھی نظر نہیں آرہا مولی شبیر کو بھی نظر نہیں آرہا مولانا ظہور علوی دامت برکات ملالیہ کو نظر نہیں آرہا آد نابینا نالائک منظور کو بھی نظر نہیں آرہا لیکن آج نظر آرہا تو محمد اور ابو بکر عمر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظر آرہا آج انشاءاللہ بخاری کی برکت کے وجہ سے آسمانوں سے آپ کے محلے پر رحمتیں برس دیں یہ محمد آپ کو بتائے گا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر عمر آپ کو بتائیں گے نالائک منظور تو خود کو رہا ہے خود اندھائے نابینا ہے مولی منظور آپ کو نہیں دکھا سکتا مفتی مجیب آپ کو اللہ آپ کا حامی ہو اللہ آپ کا ناصر ہو میرے بھائی کو اللہ عزت دے دے میرے جیسے نالائک کو اس نے عزت دے دی خدا آپ کا حامی ہو آپ سے معافی چاہتا ہوں آپ سے صرف بھیک مانگتا ہوں میرے غریب کے لئے دعا کرو اللہ مجھے کلمہ نصیب کر دے اس دنیا میں رکھے اپنے مرضی کے مطابق چلا ہے آپ کے لئے دعا کروں گا اور آپ سے دعاوں کی بھیک مانگتا ہوں بس بیکاری ہوں بس یہی آیا ہوں خدا اسم اللہ کو کلمہ نصیب کرے ہماری رٹی ہوئی تقریر ہوتی ہے یہ دعا کرو کہ مولی منظور کی تقریر صرف زبان کی نو خدا اس کو اس کے سینے میں اتار دے مہتاج ہوں مہتاج ہوں مہتاج ہوں اللہ آپ کے ساتھ میرا بھی حشر کر دیں محمد رسول اللہ کی جوتیوں میں خدا انبیاء کی جوتیوں میں صحابہ کی جوتیوں میں اللہ مجھے اٹھا دے ہمارے درود اور سلاموں کا توفہ سوالاک انبیاء کو پہنچا دے یا اللہ محمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر رفقہ سوالاک انبیاء سوالاک صحابہ کے اروحِ طیبہ کو ہم سے رازی کر دے رازی کر دے راضی کر دے میرے جتنے بھائیے سب کو محمد کی جماعت میں بھرتی کر دے وآخر داما الحمدللہ